دیکھئے بیاغ سبق بھئی گزشتہ سبق میں مبتدہ کی بحث ہم پڑ رہے تھے بھئی اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مبتدہ وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اس حال میں کہ وہ مسند علیہ ہو بھئی عوامل لفظیہ کی قید لگا کر انہ کانہ وغیرہ کے اسم کو نکال دیا اس لیے کیونکہ وہ بھی اگرچہ مسند علیہ ہیں لیکن ان پر عوامل لفظی داخل ہے اور نیز پھر اشکال ہوتا تھا کہ یہ جو تعریف ہے اس میں تو قید لگا دی کہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور بحسبی کا درہمن اس کے اندر یہ حسبو کا مبتدہ ہے اور درہمن اس کی خبر ہے حالانکہ اس پر عوامل لفظی یعنی باجارہ موجود ہے تو صاحب جامی نے اس کا بھی جواب دیا کہ عامل لفظی سے مصنف کی مراد وہ عامل لفظی ہے جو لفظوں کے ساتھ ساتھ معنی میں بھی مؤثر ہو بھئی اور بحسبی کا کے اندر یہ جو با ہے یہ جارہ زائدہ ہے بھئی اور یہ حروف جارہ زائدہ اپنے معنی کا اثر نہیں دیتے بھئی تو یہ لفظوں کے اعتبار سے تو یہ مؤثر ہے جر دے رہی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مؤثر نہیں ہے بھئی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ وہ حروف جارہ جو زائد ہوتے ہیں وہ کسی سے متعلق نہیں ہوتے اس لیے کیونکہ اگر وہ کسی سے متعلق ہوں گے تو پھر وہ اپنے معنی کا فائدہ دیں گے بھئی تو لہذا بحسبی کا درہمن یہ بھی تعریف کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ اس کے اندر اگرچہ عامل لفظی موجود ہے لیکن وہ معنی کے اعتبار سے مؤثر نہیں تو یہ بھی گویا اسی طرح ہے کہ عامل لفظی یہاں موجود ہی نہیں ہے بھئی اور مسندن علیہ کی قید لگائی اس قید کے ذریعے خبر کو بھی نکال دیا اور مقتدع کی قسم ثانی کو بھی اس تعریف سے نکال دیا اس لیے کیونکہ خبر وہ بھی عامل لفظی سے خالی ہے اور مقتدع کی قسم ثانی وہ بھی عامل لفظی سے خالی ہے وہ اس تعریف میں داخل ہو رہے تھے لیکن جب مسندن علیہ کی قید آ گئی تو اب وہ خارج ہو گئے اس لیے کیونکہ خبر وہ مسند علیہ نہیں ہوتی بلکہ وہ تو مسند ہوتی ہے اور اسی طرح مقتدع کی قسم ثانی وہ بھی مسند ہے بھئی اور پھر مقتدع کی قسم ثانی کے بارے میں بتلایا تھا کہ اس کے اندر تین شرائط ہیں پہلی شرط یہ کہ سیغہ صفت کا ہونا چاہیے دوسری شرط یہ کہ وہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آئے اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ کسی اسم ظاہر کو رفع دے بھئی تو صفت کا سیغہ ذکر کیا اور میں نے بتلایا کہ صفت کے سیغے سے ہر صفت کا سیغہ مراد نہیں ہے بلکہ اسم فائل اسم مفعول صفت مشبہ اور اسم منصوب مراد ہیں اسم منصوب وہ اسم جس کے آخر میں یا مشدد لگا دی جاتی ہے نسبت کے لیے جیسے لاہور سے لاہوری یون لاہور والا پاکستان سے باکستانی یون پاکستان والا تو یہ جو اسم منصوب ہے یہ اگرچہ صفت تو نہیں لیکن یہ صفت کے قائم مقام ہے بھئی اور اس کو اسم منصوب کہتے ہیں اور اس کے اندر بھی ضمیر ہوتی ہے اور وہ اس کا نائب الفائل ہے کیونکہ یہ اسم منصوب ہے اور منصوب دیکھو مفعول وزن ہے تو یہ اسم مفعول کی تعویل میں ہے اور اسم مفعول کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ اس کے لیے نائب فائل بنتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ نائب فائل بنے گی جبکہ بعض علماء اس کی تعویل اسم فائل یعنی اسم منتصب کے ساتھ کرتے ہیں اسم منتصب وہ اسم جو منصوب ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اندر جو وہ ضمیر نکالتے ہیں تو اس کو پھر فائل بناتے ہیں کیونکہ اس میں فائل کے لیے فائل چاہیے تو یہ صفت کا سیغہ ہونا چاہیے اور نیز یہ حرف نفی اور حرف استفہام کے بعد ہونا چاہیے تاکہ اس کا اعتماد ہو جائے ان پر اور پھر یہ عمل کر سکے یاد رکھو یہ جو صفت کے سیغے ہیں ان کے عمل کے لیے مختلف شرائط ہیں اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ یہ اسی وقت عمل کریں گے جب ان کا کسی چیز پر اعتماد ہو یعنی یوں کہیں کہ ان سے پہلے کوئی ایسی چیز آ جائے جس کا یہ سہارا لے لیں اور پھر اس کے بعد یہ عمل کریں گے تو لہٰذا یہاں پر جو حرف نفی آئے گا یا حرف استفہام آئے گا اس پر اعتماد کرتے ہوئے پھر یہ صفت کے سیغے عمل کریں گے اور پھر صاحب جامی نے بتلایا کہ امام سی بوے حرف نفی اور حرف استفہام کے بغیر بھی صفت کے سیغے کو متداب بنانا جائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک جائز ہے البتہ یہ قبیح ہے یعنی ناپسندیدہ ہے کمزور لغت ہے جبکہ امام اخفش اس کو اچھا جانتے ہیں یعنی اس کو اچھی لغت قرار دیتے ہیں اور اسی پر شاعر کا یہ قول بھی مبنی ہے فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِّنْكُمُ فَخَيْرٌ تو یہ خیر اس میں تفضیل ہے صفت کا سیغہ ہے اور یہ مبتدہ کی قسم سانی ہے اور نَحْنُ اس کے لیے فاعل ہے بھئی اور عِنْدَ النَّاسِ اس کے لیے مفہول فی ہے اور مِنْكُمْ یہ خیرٌ سے متعلق ہے تو چونکہ یہ نَحْنُ خَيْرٌ کیلئے فاعل ہے تو اب درمیان میں عامل اور معمول کے فصل بالاجنبی لازم نہیں آیا خیرٌ عامل اور مِنْكُمْ معمول لیکن درمیان میں جو نَحْنُ ہے اور عِنْدَ النَّاسِ ہے یہ دونوں کس کے معمول یہ بھی خیرٌ کے معمول ہیں تو درمیان میں فصل بالاجنبی نہیں آیا لیکن اگر اس نَحْنُ کو مبتدہ مؤخر بنائیں اور خیرٌ کو خبر مقدم بنائیں تو پھر یہ صورت میں خیرٌ اور مِنْكُمْ کے درمیان فصل لازم آئے گا اجنبی کا جو کہ مبتدہ ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے مبتدہ اجنبی کیسے ہے خبر کے لیے مبتدہ کے لیے تو ہمیشہ خبر ضرور چاہیے اور خبر کے لیے مبتدہ ضرور چاہیے یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں تو پھر یہ مبتدہ اجنبی کیسے تو میں نے بتلایا تھا بائی لحاظ اجنبی ہے مبتدہ کہ وہ صفت کا سیغہ اس کے اندر عامل نہیں خیرٌ کو خبر مقدم بنایا اور خبر کے اندر عامل کیا ہوتا ہے ابتدہ اور نحنو کو مبتدہ مؤخر بنایا اس کے اندر بھی عامل کیا ابتدہ تو دیکھو نحنو کے اندر اب ابتدہ عامل ہے خیرٌ عامل نہیں جب اس کے اندر خیرٌ عامل نہیں تو یہ خیرٌ کے لیے اجنبی کی طرح ہی ہوا اور پھر یہاں یہ اشکال بھی ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے کہا کہ نحنو کو اگر مبتدہ بنائیں گے تو پھر خیرٌ کا فصل لازم آئے گا اپنے معمول منکم سے تو سوال پیدا ہوا کہ عیندہ ناس سے بھی تو فصل آ رہا ہے اس کو نہیں ذکر کیا تو میں نے وجہ ذکر کی تھی کہ عیندہ ناس کے اندر خیرٌ کا عامل ہونا قطعی نہیں اگرچہ عامل تو ہے خیرٌ ہی لیکن قطعی نہیں اس لیے کیونکہ عیندہ ناس ظرف ہے اور ظرف کے لیے کبھی عامل مقدر بھی ہوتا ہے لیکن منکم منکم کے اندر تو کوئی شک اور شبہ ہی نہیں کیونکہ اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں اور ان میں سے اصل کونسا طریقہ ہے من کے ساتھ تو یہ منکم اسی خیرون سے مطالق ہوگا اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں لہٰذا بالخصوص اسی لیے اس کو ذکر کیا جبکہ محشی حضرات نے بعض علمان نے انہوں نے کہا یہ اگر خیرون کو عامل بنائیں گے تو خیرون اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل تو نہایت کمزور عامل ہے یہ تو اس میں ظاہر کے اندر عمل کرتا ہی نہیں اور نحنو یہاں ہے تو ضمیر منفصل لیکن یہ اس میں ظاہر کے درجے میں ہے جیسے اس میں ظاہر معمول سے الگ ہوتا ہے جدا رہتا ہے اسی طرح ضمیر منفصل بھی جدا رہتی ہے اپنے معمول کے ساتھ جڑتی نہیں ہے تو یہ جو ضمیر منفصل ہے یہ بھی اس میں ظاہر کے درجے میں ہے تو خیرون کے لیے جب نحنو کو فائل بنائیں گے یعنی خیرون کو مبتدہ کی قسم ثانی بنائیں گے تو اس میں تفضیل کو عامل بنانا پڑے گا نحنو کے اندر جو کہ اس میں ظاہر کے درجے میں ہے حالانکہ اس میں تفضیل نہایت کمزور عامل ہے اور وہ صرف اس ضمیر میں عمل کرتا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے اور اس میں یہ عمل کر رہا ہے تو یہ عمل بھی گویا لا عمل کی طرح ہے گویا عمل کر ہی نہیں رہا کیونکہ لفظوں کے اندر اس کے عمل کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہاں اس میں ظاہر میں بھی یہ عمل کرتی ہے لیکن وہ عمل نہایت قلیل ہے اور اس کے لیے خاص خاص شرطیں ہیں جس کو علماء ذکر کرتے ہیں آگے اسی کافیہ کے اندر بھی وہ مسئلہ ذکر ہو گئے اور اسے مسئلہ کحل کہتے ہیں مسئلہ کحل اور اس کے اندر خاص شرطیں ہیں وہ ساری شرطیں پوری ہوں گی پھر جو ہے اس میں تفضیل جو ہے وہ اس میں ظاہر کے اندر عمل کرے گا تو یہاں تو یہاں تو وہ شرطیں نہیں پوری ہیں تو پھر یہ کیسے خیر ان کو عامل بنائیں گے اور نحنو کو اس کے لیے فائل جبکہ پھر بعض علماء نے جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو مسئلہ کحل میں ذکر ہوا ہے اس میں تفضیل کے عمل کے لیے شرائط جو ہیں وہ اس میں ظاہر حقیقی کے اندر عمل کی شرائط ہیں اور یہ نحنو اس میں ظاہر کے درجے میں تو ہے لیکن حقیقتاً یہ تو اس میں ظاہر نہیں یہ تو ضمیر ہی ہے اور یہاں بھی عمل لا عمل ہی کی طرح ہے کیونکہ عمل کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا کوئی رفعہ نہیں رہا بھئی نحنو تو مبنی ہے اس پر تو محلن رفعہ آئے گا لفظوں میں رفعہ نہیں آئے گا تو لہذا بائی لحاظ یہ اس سے مختلف ہے لہذا یہاں یہ عمل کر سکتا ہے بھئی پھر وہ علماء جو کہتے ہیں کہ خیرن کو نحنو کے اندر عامل نہیں بنائیں گے وہ کہتے ہیں کہ خیرن کو خبر مقدم بنائیں گے اور نحنو کو مبتدہ مؤخر بنائیں گے اور وہ جو اشکال لازم آتا تھا کہ یہ تو فصل بالاجنبی لازم آ رہا ہے خیرن اور منکم کے درمیان تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خیرن یہ جو منکم مذکور ہے اس کے اندر عامل نہیں ہے بلکہ خیرن کے بعد منکم محزوف ہے بھئی منکم محزوف ہے اور خیرن اس کے اندر عامل ہے اور پھر اس کو حضف کر لیا گیا اور آگے آنے والا منکم اس کی تفسیر ہے بھئی تو گویا یہ ماعز میرا علا شریطتی تفسیر کی قبیل سے ہے کہ جس کو حضف کر لیا گیا تفسیر کی شرط پر بھئی اور پھر تیسری شرط انہوں نے ذکر کی تھی کہ وہ صفت کا سیغہ اسمِ ظاہر کو رفع دے اور صاحبِ جامی نے بتلایا کہ اس کے ساتھ ایک اور قید کا بھی اضافہ کرنا پڑے گا کہ اسمِ ظاہر کو رفع دے یا جو اسمِ ظاہر کے قائم مقام ہو اس کو رفع دے تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے اَرْرَاغِبُنْ عَنْتَ عَنْ عَالِحَتِي يَا عِبْرَاہِيمِ تاکہ اس جیسی مثالیں بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں اس لیے کیونکہ اس کے اندر اَرْرَاغِبُنْ عَنْتَ رَاغِبُنْ صفت کا سیغہ وہ انتا ضمیر کو رفع دے رہا ہے اسمِ ظاہر کو رفع نہیں دے رہا اسمِ ظاہر کے درجے میں ہے لہٰذا یوں نہ کہو کہ اسمِ ظاہر کو رفع دے بلکہ اسمِ ظاہر یا قائم مقام ہے اسمِ ظاہر کو وہ رفع دے اب یہ مثال بھی اس کے اندر داخل ہو گئی اور میں نے بتایا تھا یہاں دونوں ترقیبیں کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اَرْرَاغِبُنْ عَنْتَ اس کے اندر راغِبُنْ کو مبتدہ کی قسمِ ثانی بنائیں اور انتا کو اس کے لیے فاعل بنائیں اور وہ قائم مقامِ خبر کے ہے اور یہ ترقیب پسندیدہ ہے اس لیے کیونکہ اس صورت میں راغِبُنْ اور عَنْ آلِحَتِ کے درمیان اجنبی کا فصل لازم نہیں آتا اور آپ چاہیں تو مبتدہ کی قسمِ اول یہاں بنا لیں اور اَرْرَاغِبُنْ یہ راغِبُنْ کو خبرِ مقدم بنائیں اور انتا کو مبتدہ مؤخر بنائیں تو یہاں دونوں ترقیبیں ہو سکتی ہیں کیونکہ صفت کا سیغہ بھی مفرد ہے اور آگے وہ جو قائم مقامِ اس میں ظاہر ہے وہ بھی مفرد ہے تو یہاں جب دونوں میں مطابقت ہو مفرد ہونے کے اعتبار سے تو وہاں دونوں ترقیبیں ہو سکتی ہیں آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق کہتے ہیں وَالْخَبَرُ هُوَ الْمُجَرَّدُ اَيْهُوَ الْإِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِ لِلْ لَفْضِيَّةِ جی پہلے مطن مطن دیکھئے اب خبر کی بات کریں گے خبر وہ اس میں مجرد ہے بھئی دیکھئے مبتدہ کی جو تعریف کی تھی صاحبِ کافیہ نے کیا فرمایا تھا فَالْمُبْتَدَعُ هُوَ الْإِسْمُ الْمُجَرَّدُ مجرد سے پہلے اسم کا لفظ ذکر کیا تھا اور پھر مجرد کے بعد آگے عَنِ الْعَوَامِ لِلْ لَفْضِيَّةِ کو ذکر کیا تھا لیکن خبر کے اندر ان دونوں کو حضف کر لیا میں نے بتایا صاحبِ کافیہ کے پاس الفاظ کم ہیں انہوں نے مختصر سے مختصر لفظوں میں لمبی سے لمبی بات کرنی ہے تو پیچھے چونکہ ایک مرتبہ المجرد کا موصوف الْإِسْمُ کو ذکر کر دیا تھا اس لیے یہاں پر صرف المجرد کو ذکر کر دیا کہ باقی پڑھنے والا خود ہی سمجھ جائے گا کہ پیچھے مبتدہ جو تھا وہ اسمِ مجرد تھا تو خبر بھی کیا ہے اسمِ مجرد ہی ہے بھئی اور نیز وہاں مجرد کے بعد عَنِ الْعَوَامِ لِلْ لَفْظِيَّةِ ذکر کیا تھا اس کو بھی یہاں دوبارہ ذکر نہیں کیا کہ ایک دفعہ میں نے ذکر کر دیا آگے آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ بھی یہاں ملحوظ ہے تو معلوم ہوا جو صاحبِ کافیہ نے کہا وَالْخَبَرُهُ وَالْمُجَرَّدُ یہ مجرد صفت ہے اس کا موصوف کیا؟ الْإِسْمُ وہ بھی محضوف اور اس کا متعلق جو ہے عَنِ الْعَوَامِ لِلْ لَفْظِيَّةِ وہ بھی محضوف ہے تو خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عواملِ لفظیہ سے المُسْنَدُ بِهِ مُسْنَدْ بِهِ ہو بھئی کیا ہو؟ مُسْنَدْ بِهِ ہو اس قید کے ذریعے مبتدہ کی قسمِ اول کو نکال دیا کیونکہ مبتدہ کی قسمِ اول وہ مُسْنَدْ بِهِ نہیں ہوتی وہ مُسْنَدْ الیہ ہوتی ہے بھئی دیکھئے نا خبر کی کیا تاریخ کی؟ خبر وہ اسم ہے جو عَوامِ لِلْ لَفْظِيہ سے خالی ہو اس کے اندر تو مُبتدہ کی قسمِ اول بھی داخل ہو رہی ہے وہ بھی عواملِ لفظیہ سے خالی اسی طرح مبتدہ کی قسمِ ثانی بھی اس کے اندر داخل ہو رہی ہے وہ بھی عواملِ لفظیہ سے خالی ہے تو لہٰذا آگے ایک قید لگا دی المُسْنَدْ بِهِ کہ وہ مُسْنَدْ بِهِ ہو جب مسند بھی ہی کہا تو مبتدہ کی قسم اول نکل گئی کیونکہ وہ مسند بھی ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو مسند علیہ ہے ہاں مبتدہ کی قسم ثانی ابھی بھی باقی ہے اقائمون الزیدانی یہ قائمون کیا ہے مبتدہ کی قسم ثانی ہے اور یہ مسند ہے اور آگے الزیدانی وہ اس کا فاعل ہے وہ مسند علیہ ہے تو مبتدہ کی قسم ثانی ابھی بھی اس تعریف کے اندر داخل ہے تو اس کو پھر آگے ایک اور قید لگا دی المغایر لصفت المذکورتی جو اس مذکورہ صفت کے مغایر ہو خبر کسے کہتے ہیں وہ اسم جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے اور مسند بھی ہو مسند بھی ہو تو مبتدہ کی قسم ثانی ابھی بھی داخل کیونکہ وہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی اور وہ مسند بھی ہی بھی ہے لیکن آگے کیا کہا المغایر لصفت المذکورتی کہ وہ خبر جو ہے وہ مذکورہ صفت کے مغایر ہو اس کے علاوہ ہو کونسی مذکورہ صفت جو ابھی پیچھے ذکر کیا تھا صغہ صفت کا ہو حرف نفیہ استفام کے بعد ہو اور کیا کر رہا ہو اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو یہ جو مبتدہ کی قسم ثانی ہے یہ مسند بھی ہی ہے یہ خبر کی تعریف میں داخل ہو رہا تھا لیکن جب کہا کہ اس صفت کے علاوہ ہو یہ صفت نہ ہو تو مبتدہ کی یہ قسم ثانی بھی اس قید کی وجہ سے نکل گئی بات سمجھ میں آگئی دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے مسند بھی ہی ہو المغائر لسفت المذکورتی اور یہ صفت جو ذکر کی گئی مبتدہ کی تعریف میں اس کے مغائر ہو یعنی اس کے علاوہ ہو اس سے غیر ہو یہ تو تھا مطن بھئی اب آئیے شعرہ کے ساتھ اس سارے کو دیکھیں بھئی کہتے ہیں خبر وہ ہے جو کہ خالی ہو آگے صاحب جامی نے بتلا دیا کہ المجرد کا موصوف الاسم بھی یہاں محضوف ہے اور اس کا متعلق یعنی عنی العوامل لفظیہ بھی محضوف ہے مبتدہ کی قسم اول کے اندر صاحب کافیہ نے دونوں چیزیں ذکر کی تھی وہاں کیا کہا تھا المبتدہ ہوا لسم المجرد عن العوامل لفظیہ اور چونکہ ایک دفعہ بات گزر چکی تھی اس لئے دوبارہ وہ سارا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف ہوا المجرد کہہ دیا کہ پڑھنے والا خود سمجھ جائے گا کہ اس کا موصوف جو ہے وہ الاسم محضوف ہے اور آگے یہ خالی ہو کس چیز سے خالی ہو عوامل لفظیہ سے خالی ہو وہ بھی محضوف ہے بھئی تو چنانچہ دیکھو آگے صاحب جامی نے بتلا دیا کہ خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ آپ نے المجرد سے پہلے الاسم کالاس محضوف کیوں نکال لیا تو آپ کو بتائیں گے صاحب جامی کہ بھئی ہماری بحث مرفوعات اسم کے بارے میں چل رہی ہے دیکھو ہم اس وقت مرفوعات پڑ رہے ہیں آگے منصوبات آئیں گے اور پھر مجرورات آئیں گے لیکن یہ بحث اسم کی ہے فیل کی بحث نہیں ہے فیل کی بحث آخر میں آئے گی جب اسم کی بحث مکمل ہو جائے گی تو پھر فیل کی بحث آئے گی اور فیل مزارے بھی کبھی مرفوع ہوتا ہے کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجزوم ہوتا ہے تو وہ فیل مزارے کے اندر اس کے مرفوع ہونے کو ذکر کریں گے یہاں جو مرفوعات کی بحث چل رہی ہے وہ کس کی ہے اسم کی ہے تو اس لئے المجرد سے پہلے موصوف آل اسم محذوف نکالنا پڑے گا بھئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں کہ اے ہوا لسم المجرد عن العوامل اللفظیتی کہ خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل اللفظیت سے لئن الکلام فی مرفوعات الاسمی اس لئے کیونکہ یہ کلام جو ہے مرفوعات اسم کے بارے میں ہے فلا يصدق على يضرب فی يضرب زیدن انہو المجرد المسند به المغایر لصفت المذکورت لئنہو لئیس بسم تو کہتے ہیں صاحب جامی فرما رہے ہیں کہ خبر کی تاریخ میں جو المجرد آیا اس سے مراد الاسم المجرد ہے بھئی لہٰذا لہٰذا کوئی يضرب زیدن کے اندر جو یضرب آیا ہے تو اس کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا بھئی دیکھو فیل مزارے بھی جب عامل ناصب اور جازم سے خالی ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے تو دیکھو یضرب زیدن یضرب فیل اور زیدن مرفوع لفظاً اس کا فائل اب دیکھو یہ یضربو یہ بھی خبر کی تعریف میں داخل ہو رہا تھا خبر کی کیا تعریف کی کہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو دیکھو یضرب زیدن یہ یضربو کیا ہے عوامل لفظیہ سے خالی ہے اس پر کوئی عامل لفظی داخل نہیں دوسری قید کیا ذکر کی خبر کے اندر کہ وہ مسند بھی ہی ہو یضرب زیدن اس کے اندر یہ جو یضربو ہے یہ بھی مسند بھی ہی ہے آگے زیدن مرفوع لفظاً اس کا فائل ہے بھئی اور فائل مسند علیہ ہوتا ہے تو یضربو عوامل لفظیہ سے بھی خالی اور مسند بھی ہی بھی ہے اور تیسری قید جو تھی خبر کے اندر کہ وہ صفت مذکورہ سے مغایر ہو کونسی صفت وہ جو مبتدہ کی قسم ثانی آئی تھی اس میں کتنی شرطیں تھیں تین شرطیں سیغہ صفت کا ہو اور حرف نفیہ یا حرف استفہام کے بعد ہو اور نیز وہ اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو اور یہ شرطیں اس کے اندر پوری نہیں اس لئے کیونکہ یضربو یہ تو صفت کا سیغہ ہی نہیں ہے یہ تو فیل ہے بھئی تو یہ بھی دیکھو مغایر ہوا اس صفت مذکورہ سے یہ یضربو بھی اس صفت کے سیغے سے مغایر ہوا تو اس کو بھی خبر کہنا چاہیے اس میں تینوں شرطیں پوری ہیں جو خبر کے اندر ذکر کی گئیں یہ یضربو زیدن کے اندر جو یضربو ہے عوامل لفظیہ سے بھی خالی ہے مسند بھی ہی بھی ہے اور وہ جو صفت ذکر ہوئی مبتدہ کی قسم ثانی میں یہ اس سے مغایر بھی ہے لہٰذا اس کو بھی کیا کہنا چاہیے خبر کہنا چاہیے لیکن کوئی اس کو خبر نہیں کہتا یہ فیل ہے اور آگے اس کا فاعل ہے بھئی خبر کے لئے تو مبتدہ چاہیے ہوتا ہے حالانکہ یہ فیل ہے اس کے لئے آگے فاعل آ رہا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب جامع کہ بھئی ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ جو خبر کی تاریخ میں آیا الخبرو والمجرد اس المجرد سے کیا مراد ہے الاسم المجرد کہ وہ اسم ہو جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے تو اب یزریبو زیدن کے اندر جو یزریبو ہے وہ اس تاریخ سے نکل گیا کیونکہ ہم اسم کی بات کر رہے ہیں اور یزریبو تو اسم نہیں ہے وہ تو فیل ہے اس کی بات تو جہاں فیل کی بحث آئے گی وہاں اس کو ذکر کیا جائے گا تو کہتے ہیں لئن الکلام فی مرفوعات الاسم اس لئے کیونکہ یہ کلام جو ہے مرفوعات الاسم کے بارے میں ہے فلا يصدق على یزریبو لہٰذا یہ صادق نہیں آتا یزریبو پر یہ جو یزریبو کا لفظ ہے اس پر صادق نہیں آتا بھئے کونسا یزریبو کا لفظ کہتے ہیں فی یزریبو زیدن اس یزریبو زیدن جملے کے اندر جو یزریبو کا لفظ ہے اس پر یہ تعریف صادق نہیں آتی کیا تعریف کہ انہو المجرد کہ یہ بھی خالی ہے المسند بھی یہ بھی کہ یہ مسند بھی ہی ہے المغایر لصفت المذکورتی اور یہ اس مذکورہ صفت کے مغایر ہے تو اس پر یہ خبر کی تاریخ صادق نہیں آتی کہتے ہیں لئنہو لئیسا بسمین اس لئے کیونکہ یہ یزریبو اسم نہیں ہے یہ تو فیل ہے بھئے دیکھئے یہاں عبارت آئی فلا يصدق على یزریبو یزریبو فیل ہے اور اس پر على جارہ داخل ہے بھئی حالانکہ یہ على جارہ یہ صرف اسم پر داخل ہوتا ہے بھئی تو پھر یہ یزریبو فیل پر کیسے داخل ہے بھئی یہ یزریبو پر على جارہ کیسے داخل ہے بھئی حالانکہ حرف جر تو صرف اسم پر داخل ہوتا ہے کیا جواب دیں گے ہاں شابش کہ یزربو سے یزربو کا لفظ مراد ہے تو یہ یزربو حاز اللفظ کی تعویل میں ہے فلا يصدق على یزربو اعلا حاز اللفظی لہذا اس لفظ پر یہ خبر کی تعریف صادق نہیں آتی کونسا لفظ یہ یزربو تو یہ حاز اللفظ کی تعویل میں ہے یعنی اسم کی تعویل میں ہے یا دوسرا جواب یہ کہ یہ یزربو وہ جو یزربو زیدن کے اندر یزربو آیا ہم نے اس کا نام ہی یزربو رکھ دیا تو اب یہ علم کی تعویل میں ہے اور علم تو اسم ہوتا ہے تو لہذا اب یہ اسم ہے اور اس پر على داخل ہے اور علامت کیا ہے یہ علم ہے یاد رکھو علامت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا جہاں لفظ مراد ہوتا ہے اس لفظ کا ترجمہ نہ کیا جائے تو سمجھ جائیں یہ علم کی تعویل میں ہے دیکھو فلا يصدق على یزربو یہ صادق نہیں آتی خبر کی تعریف على یزربو کس پر یزربو پر دیکھو آپ یزربو کا ترجمہ نہیں کر رہے حالانکہ یزربو کا معنی تو ہے اس ایک شخص نے پٹائی کی لیکن آپ ترجمہ نہیں کر رہے کیونکہ یہاں لفظ مراد ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اسی طرح فی یزربو زیدن یہاں بھی یزربو زیدن پورا جملہ مراد ہے یعنی حاضر لفظ کی تعویل میں ہے یا یہ بھی یزربو زیدن پورا جملہ علم ہے بھئی اور اس لئے اس پر یہ فی داخل ہو رہا ہے اس کا بھی دیکھو ترجمہ نہیں فلا يصدق على یزربو فی یزربو زیدن لہذا یہ خبر کی تعریف صادق نہیں آتی اس یزربو پر فی یزربو زیدن جو کس کے اندر ہے یزربو زیدن کے اندر ہے تو دیکھو دونوں جگہ لفظوں کا ترجمہ نہیں کیا گیا معلوم ہوا لفظ بول کر لفظ مراد ہے اچھا انہوں نے تعریف کی کہ خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو بھئی آپ نے پڑا ہے کہ خبر کبھی کبار جملہ بھی ہوتی ہے بھئی خبر کبھی کبار جملہ بھی ہوتی ہے اور انہوں نے تو کیا کہا خبر وہ وہ اسم ہے بھئی جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے تو اس کا جواب یاد رکھنا بھئی کہ اسم ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً اسم ہو چاہے حکمن اسم ہو اور جو جملہ ہوتا ہے وہ حقیقتاً تو اسم نہیں حقیقتاً تو وہ جملہ ہے لیکن حکمن وہ اسم ہے یعنی اسم کے حکم میں ہے حکمن اسم کا کیا معنی اسم کے حکم میں ہے یعنی اسم کا اس کو ہم نے حکم دے دیا ہے بھئی یہ اسم کے حکم میں ہے بھئی کس طرح اسم کے حکم میں کس طرح کیا معنی معنی یہ ہے کہ اسم کے ساتھ یعنی مفرد کے ساتھ اس کی تعبیر کی جا سکے تو مفرد کے ساتھ اس کی تعبیر کی جا سکے مثلا دیکھو زیدن ابوہ قائم اب یہ زیدن مبتدہ ہے اور آگے ابوہ قائم یہ پورا جملہ اسمیہ ہے اور یہ خبر بن رہا ہے زید کی توجہ ہے زیدن ہے مبتدہ اور ابوہ قائم یہ پورا جملہ اس کی خبر اور یہ جو ابوہ قائم پورا جملہ یہ جو خبر ہے اس کے اندر ابوہ مبتدہ ہے اور قائم اس ابوہ کی خبر ہے تو ترکیب کیسے ہوگی زیدن مرفو لفظن اس کو پھر مبتدہ اول کہیں گے اور آگے اس کی خبر کے اندر جو مبتدہ آئے گا اس کو مبتدہ ثانی کہیں گے تو زیدن ابوہ قائم زیدن مرفو لفظن مبتدہ اول ابوہ ابو مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ مبتدہ ثانی ہے بھئی اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے اس کے ساتھ امیر متصل جڑی ہوئی ہے اور ہا زمیر مجرور محلن مضافن علے اور یہ ہا زمیر راجے ہے زید کو یہ ابوہ قائم پورا جملہ بنے گا اور اس پورے جملے کو ہم کس سے جوڑیں گے زید سے اور جملے کو یا شب جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں ربط ضروری تو یہ ہا زمیر لائی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ یہ ربط دے سکے اس کے بغیر ربط نہیں تھا اسی لیے ابوہ کے اندر ہا زمیر لے کر آئے تو ابوہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ ہے مبتدہ ثانی اور قائم ان یہ اس مبتدہ ثانی کی خبر ہے تو قائم ان کو کس سے جوڑیں گے ابوہ سے جوڑیں گے زید ان سے نہیں جوڑیں گے یہ اس کی خبر نہیں ہے تو قائم ان مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے ابوہ کو کیونکہ قائم ان ابوہ کی خبر ہے زید کی خبر نہیں ہے تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر خبر اور اس کی زمیر ہم نے کس کو لوٹائی ابوہ کو تو شیب جملہ کا ربط بھی ہم نے اس کے مبتدہ سے دے دیا تو ابوہ مبتدہ اپنی خبر قائم ان سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر یہ خبر ہوا زید کے لئے تو زید مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اب دیکھو زید ان ہے مبتدہ اور ابوہ قائم ان پورا جملہ اسمیاں اس کی خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفوع تو یہ ابوہ قائم ان پورا جملہ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ مبنیات میں سے ہے اور مبنی کا ایراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو یہ ابوہ قائم پورا جملہ محلن مرفوع ہے توجہ ہے پھر مجھے بتاؤ زیدن کیوں مرفوع تھا وہ مبتدہ اول ابوہ کیوں مرفوع مبتدہ ثانی قائم کیوں مرفوع یہ خبر ہے مبتدہ ثانی کے لئے اور ابوہ قائم یہ پورا جملہ کیوں مرفوع یہ زیدن کی خبر ہے وجہ سمجھ میں آ رہی ہیں بھئی تو یہ خبر اب دیکھو یہاں خبر پورا جملہ ہے حالانکہ آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ خبر اسم ہوتی ہے اب ابوہ قائم یہ تو اسم نہیں ہے یہ تو پورا جملہ ہے تو میں نے بتلا دیا جواب کہ بھئی اسم ہونا عام ہے چاہے حقیقتن اسم ہو چاہے حکمن اسم ہو اور یہ ابوہ قائم حقیقتن تو اسم نہیں حقیقتن تو یہ جملہ ہے لیکن حکمن یہ اسم ہے یعنی اس کو ایک اسم کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے ایک اسم کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے مثلا ابوہ قائم ان کو ہم تعبیر کریں گے قائم الاب سے تو گویا اصل کلام یوں ہے زید قائم الاب زید قائم الاب ہے یعنی اس کے ابو کھڑے ہیں اس کے والد کھڑے ہیں تو دیکھو پورا جملے کی تعبیر ہم نے کس سے کر دی ایک اسم کے ساتھ اور وہ کیا ہے قائم الاب ابھی بھی آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہ تو مضاف مضاف علیہ ہیں دو اسم ہیں یہ تو دو اسم ہیں زید قائم الاب قائم مضاف اور الاب مضافن علیہ تو یاد رکھو اس کے اندر جو خبر ہے وہ صرف قائم ہے بھئی اور الاب وہ تو مضافن علیہ بن گیا بھئی تو زید مرفوع ہے کیوں مبتدہ اور قائم الاب قائم مرفوع لفظان مضاف اور الاب مضافن علیہ اور قائم کے اندر ہوا زمیر ہے اس کے اندر ہوا زمیر جو زید کو راجے ہے زید قائم الاب ہے زید کیا ہے قائم الاب یعنی اس کے ابو کھڑے ہیں یہ نہیں کہ مانا کہ زید کھڑا ہے زید قائم الاب ہے یعنی زید کے ابو کھڑے ہیں تو یہاں دیکھو یہ خبر صرف قائم ہے الاب تو مضافن علیہ ہے تو گویا پورے جملے کو ایک اسم کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا بات سمجھ میں آگئے تو اسم ہونا عام ہے چاہے حقیقتن ہو اور چاہے حکمن ہو اور حکمن اسم ہونے کا کیا مانا کہ اس جملے کو ایک اسم کے ساتھ تعبیر کیا جا سکے آگے دیکھئے یہ مشکل مقام ہے اس کو توجہ سے سمجھ لیں بھئی دیکھئے انہوں نے کیا کہا خبر وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو المسند بھی وہ مسند بھی ہو اور آگے شارعہ جامع اس کی تفسیر کر رہے ہیں ای ما یوقع بھی الاسناد یعنی وہ جس کے ذریعے اسناد کو واقع کیا جائے مسند بھی کا کیا مانا وہ لفظ جس کے ذریعے اسناد کو واقع کیا جائے بھئی مثلا دیکھو زیدن اکیلا لفظ ہے کوئی اسناد نہیں آگے میں قائمون لے کر آیا اور اس قائمون کے ذریعے میں نے اسناد واقع کر دیا قائمون کو میں نے زید سے جوڑ دیا تو کلام کیا بن گیا زیدن قائمون تو یہ اسناد کس کے ذریعے واقع کیا گیا قائمون کے ذریعے توجہ ہے زیدن اکیلا لفظ تھا اور کوئی اسناد وغیرہ نہیں تھا میں ایک اور لفظ قائمون لائیا اور میں نے زید کے ساتھ اس کو جوڑ دیا اس قائمون کے ذریعے میں نے اسناد واقع کر دیا توجہ ہے اس کا میں نے اسناد کر دیا زید کی طرف تو اس کے ذریعے اسناد کو واقع کر دیا گیا تو یہ مسند بھی ہے یہ کیا ہے مسند بھی تو مطن میں کیا آیا المسند بھی اور آگے شارح جامی نے اس کی کیا تفسیر کی ای ما یوقعو بھی الاسناد یعنی وہ اسم جس کے ذریعے اسناد کو واقع کیا جائے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب اس جگہ کو اچھی طرح سمجھیں بہت مشکل مقام ہے بھئی صاحب جامی نے المسند بھی کی تفسیر ای ما یوقعو بھی الاسناد کے ساتھ کیوں کی اس کی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے تو یہاں پہلے دو تین باتیں سمجھ لیں بھئی سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو حروفیں جار رہا ہیں ان کے ذریعے کسی فعل کو متعدی کیا جاتا ہے اور یہ جو ان کا مجرور ہوتا ہے یہ بھی دراصل مفعول بھی ہی ہوتا ہے البتہ یہ مفعول بھی ہی غیر سرح کہلاتا ہے ایک مفعول بھی ہی سرح ہوتا ہے سرح کا معنی صاف لفظوں میں جو مفعول بھی ہی ہو یعنی جس پر نصب آ رہا ہو اور ایک ہے غیر سرح وہ مجرور بحرف جارہ ہے مثلا دیکھو ذربتو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی یہ ذربتو فعل جو ہے یہ ایک مفعول کو نصب دیتا ہے اور وہ زیدن آگے میں نے ذکر کر دیا ذربتو زیدن اب میں اس ذربتو کے ساتھ العصہ کو بھی جوڑنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ ذربتو العصہ میں بھی عمل کرے اور اس کو بھی نصب دے یہ بھی اس کے لئے مفعول بنانا چاہتا ہوں لیکن ذربتو تو ایک ہی مفعول بھی ہی کو نصب دیتا ہے آگے مفعول فی مفعول مطلق مفعول لہو مفعول معہو وغیرہ میں تو وہ عمل کرے گا لیکن مفعول بھی ہی تو یہ ایک ہی چاہتا ہے اور العصہ یہ تو نہ مفعول فی ہے نہ زمانہ ہے نہ جگہ ہے نہ یہ مفعول لہو ہے علت بھی نہیں بیان کر رہا یہ نہ مفعول معاہو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو مفعول بھی ہی بن سکتا ہے اور زرب تو کتنے مفعول بھی ہی چاہتا ہے ایک اور وہ ایک آ چکا ہے زرب تو زیدن اس زیدن کو اس نے نصب دے دیا اور میں اب علاصہ کو بھی جڑنا چاہتا ہوں تو اب براہ راست یہ زرب تو اس علاصہ کے اندر عمل نہیں کر سکتا تو پھر ہم حروف جارہ کا سہارہ لیتے ہیں چنانچہ اب میں کہوں گا زرب تو زیدن بالعاصہ اب مسئلہ حل ہو گیا اب زرب تو العاصہ میں عمل کر رہا ہے با جارہ کے واسطے سے تو یہ العاصہ بھی کیا ہے مفعول بھی ہی ہے لیکن غیر سریح ہے تو یاد رکھو جتنے بھی حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا جو مجرور ہوتا ہے وہ اپنے معمول کے لیے مفعول بھی ہی ہوتا ہے یعنی مفعول بھی ہی غیر سریح بھئی تو لہٰذا یہ حروف جارہ کے ذریعے کسی فعل کو متعدی کیا جاتا ہے یہ تو میں نے وہ مثال ذکر کی جب فعل ایک مفعول کو پہلے ہی نصب دے رہا تھا اور میں دوسرا مفعول بھی لانا چاہتا تھا کبھی فعل لازمی ہوگا مثلا زہب تو میں گیا دیکھو یہ فعل لازم ہے یہ مفعول چاہتا ہی نہیں یہ مفعول کو نصب دیتا ہی نہیں لیکن میں اس کے لیے مفعول لانا چاہتا ہوں میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میں زید کو لے گیا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں ازہب تو زیدن میں زید کو لے گیا لیکن یہاں میں اس کی بات نہیں کر رہا میں حروف جارہ کی بات کر رہا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر حرف جر استعمال کیا جاتا ہے اے زہب تو بی زیدن زہب تو بی زیدن کا کیا مانا میں زید کو لے گیا بھئی تو دیکھو زہب تو فعل لازم تھا اور با کے ذریعے میں نے اس کو متعدی کر دیا اور یہ جو با کا جو مدخول ہے یعنی مجرور یہ مفہول بی ہی غیر سریح ہے زہب تو کے لیے تو یہ مفہول بی ہی غیر سریح ہے بھئی یا اسی طرح دوسری مثال لے لو مرر تو مرر تو کا معنی ہے میں گزرا اور میں اس کو متعدی کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ زید کو نصب دے لیکن مرر تو تو فعل لازم ہے وہ تو مفہول بی ہی چاہتا ہی نہیں اس کو نصب دیتا ہی نہیں تو یہاں بھی پھر میں حروف جارہ کا سہارہ لوں گا اور کیا کہوں گا مرر تو بی زیدین تو اس با نے کیا فائدہ دیا اس نے زید کو معمول بنا دیا مرر تو کے لیے تو مرر تو بی زیدین اس میں یہ زید کیا ہے مفہول بی ہی غیر سریح ہے تو حاصل کلام یہ کہ یہ جو حروف جارہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے کسی فعل کو متعدی کیا جاتا ہے ایسے مفہول بی ہی کی طرف جس کے اندر وہ خود براہ راست عمل نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر یاد رکھو یہ جو حروف جارہ جس فعل کے ساتھ یا جس عامل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہ اس کا صلح کہلاتے ہیں یہ حروف جارہ جس فعل کے ساتھ جڑتے ہیں جس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہ حروف جارہ اس فعل کا صلح کہلاتے ہیں جیسے مررتو بیہی یہ بیہی کے اندر با کس کا صلح ہے مررتو کا زہبتو بیزیدین اس جملے کے اندر یہ با جارہ کس سے متعلق ہو رہی ہے یہ جارمہ جرور کس سے متعلق ہیں مررتو کے ساتھ تو ہم کہیں گے کہ یہ با سلح ہے مررتو کا اسی طرح قالہ ہے مثلا قالہ فیل ہے قالہ کا معنی بات کرنا اور اس کا صلح لام آتا ہے جس سے بات کی جائے اس پر لام داخل کرتے ہیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں قلتو لزیدین میں نے زید سے کہا تو لزیدین کس سے متعلق ہے قلتو سے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ لام صلح ہے قلتو کا یا یہ لام صلح ہے قالہ فیل کا بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اسی طرح میں کہتا ہوں اشترائیتو من عمرین میں نے عمر سے خریدا یہ من عمرین کس سے متعلق ہے اشترائیتو سے تو کیا کہیں گے کہ یہ من صلح ہے اشترائیتو کا تو حاصل کلام کیا کہ یہ حروف جارہ جس فیل کے ساتھ جڑتے ہیں یہ اس کا صلح کہلاتے ہیں تو افعال کے اپنے خاص خاص صلح ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اور صلح کے بدلنے سے اس فیل کا معنی بدل جاتا ہے جیسے دعا کے ساتھ لام آئے دعاوتو لزیدین تو اس کا معنی ہے میں نے زید کیلئے دعا کی تو یہ لام صلح ہے دعاوتو کا اور اسی کے ساتھ لام کی جگہ اگر علا لے آئیں دعاوتو علا زیدین تو اب اس کا معنی ہے میں نے زید کیلئے بددعا کی تو دیکھو صلح بدلنے سے فیل کا معنی بدل جاتا ہے تو وہ حروف جارہ جو فیل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں وہ اس کا صلح کہلاتے ہیں اب دیکھو یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بیہی کیوں لائے بھئی توجہ ہے عبارت پر نظر ہے والخبرہو المجرد المسند بیہی یہاں المسند بیہی عبارت لے کر آئے اشکال یہاں یہ ہوتا ہے کہ المسند یہ اس میں مفعول کا سیغہ ہے توجہ ہے اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ الفلام جو ہے دو قسم پر ہے ایک الفلام اسمی اور ایک الفلام حرفی الفلام اسمی وہ ہے جو اس میں فعیل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہو جیسے الزارب دیکھو زارب اس میں فعیل کا سیغہ ہے تو اس پر جو الفلام آیا یہ الفلام اسمی ہے اور یہ دراصل اس میں موصول ہے تو الزارب کس معنی میں ہوا اللذی یزرب اور اسی طرح المذروب یہ مذروب اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور اس پر الیفلام داخل ہے اور اس میں فائل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر جو الیفلام آئے وہ دراصل اس میں موصول ہوتا ہے تو المظروب کس معنی میں ہے الَّذِي يُزْرَبُ کے معنی میں ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے المُسْنَد مُسْنَد کونسا سیغہ ہے اس میں مفہول اسناد ایسنِ دو اسناد ان سے اس میں مفہول ہے مُسْنَدُن بَي تو اس پر الیفلام آیا تو یہ الیفلام بھی کس معنی میں ہے اس میں محصول تو المسند کس معنی میں ہوا الَّذِي يُسْنَدُ الَّذِي يُسْنَدُ اور یہ جو اسناد ہے فیل اسناد یہ متعدی ہے یہ ایک مفعول کو نصب دیتا ہے توجہ ہے اور جب فیل متعدی ہو ایک مفعول کی طرف جیسے ذرب تو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول بھی ہی ہے تو جب فیل مجھول لاتے ہیں تو اسی مفعول کو کیا بنا دیتے ہیں نائب الفائل زرب تو زیدن اب زرب تو سے میں فیل مجھول بناتا ہوں تو فائل کو تو حضف کر لیں گے تا حضف ہو گئی تو کیا بن گیا زوریبا اور آگے کیا تھا عمران مثلا عمران مفعول بھی ہی تھا تو اب عمران کو نائب الفائل بنا دیں گے اور کیسے پڑھیں گے زوریبا عمران توجہ ہے زوریبا عمران یہ عمران مرفوع ہے اور یہ پہلے کیا تھا مفعول بھی ہی تھا اب کیا کہلاتا ہے نائب الفائل کہلاتا ہے مفعول مالم یسما فائلوہو کہلاتا ہے تو جب فیل متعدی ہوتا ہے مفعول بھی ہی کی طرف تو اس فیل کو جب مجھول بناتے ہیں تو وہی مفعول بھی ہی اس کے لئے نائب فائل بن جاتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے المسند یہ کس سے ہے یہ فیل متعدی سے ہے اسناد ایسند اسناد کا کیا معنی اسناد کرنا کسی چیز کا اسناد کرنا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اسناد زیدن لفظن زید نے ایک لفظ کا اسناد کیا تو لفظن دیکھو مفعول بھی ہی آ رہا ہے اسناد زیدن زید کیا فائل اور لفظن کیا مفعول بھی ہی تو اسناد زیدن لفظن یہ لفظن کیا ہے مفعول بھی ہی تو معلوم ہو اسناد فیل کے لئے مفعول بھی ہی آتا ہے اور جب اس کو مجھول بنائیں گے تو وہی کیا بن جائے گا اس کا جھول نائف فائل کو رفع دیتا ہے اسی طرح اس میں مفعول بھی کس کو رفع دیتا ہے نائف فائل کو رفع دیتا ہے تو المسند اس کے اندر جو مسند سیغایا یہ اس میں مفعول کا سیغا ہے اور اسی کے اندر ضمیر ہے چھپی ہوئی جو اس کے لئے نائف فائل بن رہی ہے توجہ ہے اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی کیا بن رہی ہے نائف فائل وہ ضمیر پہلے کیا تھی مفعول بھی ہی تھی اب کیا بن گئی ہے نائی فائل تو یہ تو متعدی ہے اور اس کے لئے مفہول آتا ہے اور پھر جب اس فیل کو مجھول بناتے ہیں تو وہی مفہول کیا بن جاتا ہے نائی فائل بن جاتا ہے تو المسند کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے یہ خود متعدی ہے توجہ ہے یہ خود متعدی ہے اس کے اندر ضمیر ہے یہ اس کو رفع دے رہا ہے تو پھر بھی لانے کی کیا ضرورت کیونکہ حروف جارہ تو کس لئے لاتے ہیں متعدی کرنے کے لئے اور یہ تو پہلے متعدی ہے آپ نے المسند بھی کہا حالانکہ المسند کہلو تو بھی وہی بات ہے جیسے دیکھو زیدن اکیلا لفظ تھا میں نے اس کے ساتھ کس کو جوڑ دیا قائمون کو تو قائمون کیا ہے مسند ہے اس کا اسناد کیا گیا ہے یہ قائمون کیا ہے مسند کیا مانا مسند اس کا اسناد کیا گیا ہے اس میں مفہول کا سیغہ میں استعمال کر رہا ہوں اس کا اسناد کیا گیا ہے تو پھر بھی لانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ مسند بھی ہے یوں کہو یہ مسند ہے بھئی اس کا اسناد کیا گیا ہے لیکن صاحبِ کافیہ کیا لائے المسند بھی لائے بھئی اور یہ باجارہ ساتھ لائے اور حرفِ جر کس لیے لاتے ہیں فیل کو متعدی بنانے کے لیے یہ تو پہلے متعدی ہے اس کے اندر تو ہوا زمین نائی فائل ہے پھر یہ بھی کے ساتھ اس کو متعدی کرنے کا کیا مانا اشکال سمجھ میں آیا تو صاحبِ جامی اسی اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ جب خود متعدی ہے تو پھر بھی کیوں لے کر آئے چنانچہ وہ اس کے اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں المسند بھی ای ما یوقع بھی الاسناد کہ مسند بھی وہ اسم ہے جس کے ذریعے اسناد کو واقع کیا جائے اسناد کو واقع کیا جائے دیکھو زیدن قائمن یہ قائمن کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے اسناد کو واقع کیا جا رہا ہے اس کو زید سے جوڑا جا رہا ہے اب یہ جو تفسیر کی صاحبِ جامی نے ای ما یوقع بھی الاسناد اس کو سمجھ لیں بھئے بعض شارحین فرماتے ہیں کہ صاحبِ جامی ما یوقع بھی الاسناد کے ذریعے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ المسند بھی یہ جو اسناد کا فعل یہاں آیا یہ یوں کہو یہاں جو یہ مسند آیا یہ متضمن ہے یوقع فعل کو کس کو وقع یقع وقع کا معنی واقع ہونا وقع کا کیا معنی واقع ہونا یہ بعض شارحین کی میں تقریر کر رہا ہوں توجہ ہے صاحبِ جامی نے صرف اتنا کہا ای ما یوقع بھی الاسناد اب بعض شارحین کیا تقریر کرتے ہیں اس مقام کی کہ صاحبِ جامی بتلانا چاہتے ہیں کہ المسند بھی کے اندر تزمین ہے اس کے اندر کیا ہے تزمین ہے تزمین اسے کہتے ہیں یاد رکھو کہ ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کے معنی کا لحاظ رکھا جائے یعنی فعل آپ ایک لائے اور اس کے اندر اس فعل کا اپنا معنی بھی ملہوز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فعل کا معنی بھی آپ نے ملہوز رکھا اور اس پر آگے آنے والا صلح دلالت کرتا ہے اور اس پر آگے آنے والا صلح دلالت کرتا ہے یعنی حرفِ جر توجہ ہے تزمین کسے کہتے ہیں بھئی کلامِ عرب کے اندر بعض اوقات ایک فعل ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک صلح لے آتے ہیں یعنی حرفِ جر لے آتے ہیں اور حالانکہ وہ حرفِ جر اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا جیسے یہاں المسند بھی یہ المسند کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوتا اس کے اندر تو خود ہوا ضمیر نائبل فائل کی موجود ہے تو پھر بھی ہی کے ذریعے اس کو متعدد کرنے کی کوئی حاجت نہیں تو کلامِ عرب میں بعض اوقات ایک فعل ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو صلح ذکر کیا جاتا ہے یعنی حرفِ جر وہ اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا توجہ ہے ایک فعل استعمال کیا اور اس کے ساتھ حرفِ جر لے آئے اور وہ حرفِ جر تو اس کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے اندر تزمین ہے کیا ہے تزمین یعنی اس فیل کے اندر ایک اور فیل کا معنی ملہوز ہے اور اس فیل کا تو یہ والا صلح آتا ہے اس فیل کا تو یہ والا صلح آتا ہے تو یہ صلح اس فیل پر دلالت کرتا ہے یہاں پر بھی المسند بھی مسند کا صلح تو بھی نہیں آتا لیکن اس کے اندر یوقع فیل کا معنی ملہوز ہے وقع یقع سے یوقع فیل مجھول المسند اس میں مفعول ہے نا یہ کیا ہے اس میں مفعول لہٰذا اس کے اندر فیل مجھول کا معنی یوقع ملہوز ہے اور وقع یقع توجہ سے سنو وقع یقع وہ فیل لازم ہے اس کے لئے مفعول نہیں آتا وہ فیل لازم ہے اس کے لئے مفعول نہیں آتا تو اس کو پھر کس کے ذریعے متعدد کرتے ہیں با کے ذریعہ متعدی کرتے ہیں حرف جر کے ذریعہ متعدی کرتے ہیں معلوم ہوا وقع یقع کا سیلہ بہی آتا ہے المسند جو ہے اسناد کا سیلہ تو با نہیں آتا لیکن وقع یقع کا سیلہ با آتا ہے تو یہ جو المسند کے ساتھ بہی لے کر آئے یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں تضمین ہے بھئی یعنی اس المسند کے اندر یوقع فعل کا معنی بھی ملہوز ہے اور اس پر یہ بہی سیلہ دلالت کر رہا ہے تضمین کیسے کہتے ہیں ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کا معنی ملہوز ہو اور آگے آنے والا سیلہ اس پر دلالت کر اس لیے کیونکہ بہی تو المسند کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا تو معلوم ہوا اس کے اندر کسی ایسے فعل کا معنی ملہوز ہے جس کے ساتھ بہی استعمال ہوتا ہے تو وہ موقع کے مطابق پھر غور کر کے علماء بیان کرتے ہیں مثلا ایک شخص یقع بیان کرتا ہے دوسرا کوئی اور بیان کرتا ہے جو بھی موقع کے مطابق ہو بھی تو یہ بھی کے ذریعے کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ المسند کے اندر کون سے فعل کا معنی ملہوز ہے یو قعو کا معنی ملہوز ہے اور یو قعو تو فعل لازم ہے وہ تو مفہول کو نصب دیتا نہیں تو یو قعو جب فعل مجھول لائے توجہ ہے جب فعل مجھول لائے تو فعل مجھول کے لیے تو نائی فائل چاہیے ہوتا ہے اور یو قعو کے لیے تو مفہول بھی تھا ہی نہیں کہ جس کو نائیب الفائل بنائے تو پھر بھی کے ذریعے کیا کرتے ہیں جار مجرور بھی کیا بنتے ہیں یہ بھی نائب الفائل بنتے ہیں کیا بنتے ہیں تو اگر یوکعو یہاں ہو تو یوکعو فیلے مجھول با جارہ ہاز امیر مجرور محلن مجرور محلن اور یہ جار مجرور مل کر کس سے متعلق یوکعو سے اور یہ نائب الفائل ہے یوکعو کے لئے یہ بھی ہی کیا ہے نائب الفائل اور میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مجازن کہتے ہیں کہ یہ جار مجرور نائب الفائل ہے حقیقت میں یہ جو مجرور ہے یہ ہے نائب الفائل تو بھی کے اندر یہ جو ہاز امیر ہے یہ ہے نائب الفائل اور یہ ہاز امیر اس پر تو باجارہ داخل ہے تو یہ مجرور ہے محلن ضمیر ہے نا مبنی ہے مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو یہ ہاز امیر کیا ہے مجرور محلن اور یہ اس کا محل قریب ہے یہ مجرور ہے باقی وجہ سے اور محل معلے بعید کیا یہ نائب الفائل ہے کس کے لیے یوقعو کے لیے تو یہ مرفو ہے نائب الفائل کیا ہوتا ہے مرفو توجہ ہے تو بیہی میں بات جر دے رہی ہے ہاں کو تو اس کا محلے قریب کیا ہوا مجرور اور محلے بعید کیا ہوا نائب الفائل ہے مرفو ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں کہ یوقعو کا صلح تو بیہی آتا ہے تو یہ بیہی اس یوقعو پر دلالت کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئے بعض شارحین کی تقریر کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ المسند بیہی کی تفسیر صاحب جامی نے ایما یوقعو بیہی الاسناد کے ساتھ کی کیا بتلانا چاہتے ہیں صاحب جامی کہ المسند یہ متضمن ہے کس کے معنی کو یوقعو کے معنی کو اور یوقعو کا صلح تو بیہی آتا ہے تو یہ بیہی کس سے متعلق ہے یوقعو سے متعلق ہے یہ اس کے لیے نائب الفائل ہے بات سمجھ میں آگئی لیکن یہ تقریر درست نہیں بھئی یہ تقریر درست نہیں بھئی یہ تزمین والی ہے یہ بہت شروحات میں آپ کو ملے گا وجہ یہ یاد رکھو یہ جو تزمین ہے اس میں ایک فعل تو ذکر ہے اور دوسرے فعل کا معنی ملحوظ ہوتا ہے جس پر آگے آنے والا صلح دلالت کرتا ہے توجہ ہے یعنی دونوں فعلوں کا معنی ملحوظ ہوتا ہے ایک فعل تو ذکر ہے اور دوسرے پر آگے آنے والا صلح دلالت کرتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ذکر یہ والا فعل ہے اور مراد دوسرے فعل کا معنی ہے نہیں نہیں پھر تو مجاز بن جائے گا جیسے دیکھو نا المسند بھی ہی آیا آپ کیا کہیں کہ یہ المسند کس معنی میں ہے یوکعو کے معنی میں ہے تو یہ اپنے حقیقی معنی میں ہوا یا دوسرے معنی میں دوسرے معنی میں ہوا تو پھر تو اس کو مجاز کہنا پڑے گا نہیں یہ مجاز نہیں مسند کا اپنا معنی بھی ملحوظ اور یوکعو کا معنی بھی ملحوظ دونوں کا معنی وہاں ملحوظ ہوتا ہے تو یاد رکھو تزمین کے اندر دونوں فعلوں کا معنی ملحوظ ہوتا ہے اور اس کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو ایک فعل کو اسی طرح ذکر کرتے ہیں اور دوسرے کو عموماً حال بنا دیتے ہیں کیا بنا دیتے ہیں حال بنا دیتے ہیں تو کبھی عاطف کے ذریعے اس کی تفسیر کر دی جاتی ہے اور کبھی حال کے ذریعے توجہ ہے جہاں تزمین ہوتی ہے ایک فعل تو لفظوں میں ذکر ہے اور دوسرے کا معنی ملحوظ اور اس پر آگے آنے والا صلح دلالت کر رہا ہے تو ایسے موقع پر پھر اس کی تفسیر کیسے کی جاتی ہے یا تو عاطف کے ذریعے کی جاتی ہے جیسے یہاں پر کیسے تفسیر کی جائے گی یا اس کی تفسیر حال کے ساتھ کی جاتی ہے ایک فعل کو اسی طرح ذکر کرتے ہیں اور دوسرے کو حال بنا کر ذکر کر دیتے ہیں لیکن صاحب جامعی نے یہاں اس طرح ذکر نہیں کیا بھئی نہ تو انہوں نے یہاں عاطف کیا ہے اور نہ انہوں نے اس کو حال بنایا ہے بھئی لہٰذا یہ تقریر صحیح نہیں اور نیز اس لیے بھی صحیح نہیں نیز اس لیے بھی صحیح نہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ بھی کس کا صلح یوقعو کا تم المسند کے اندر کونسا معنی ملحوظ یوقعو کا اور یہ بھی اس کا صلح حالانکہ آپ خود دیکھیں ای ما یوقعو بیہی الاسنادو الاسنادو کیا بن رہا ہے یہ نائب الفاعل ہے یوقعو کے لیے توجہ ہے یہ نائب الفاعل بن رہا ہے یوقعو کے لیے اور نائب الفاعل تو تب بنتا ہے جب فعل متعدی ہو جب فعل متعدی نہیں ہے تو نائب فاعل کہاں سے آئے گا اس کے لیے براہ راست نہیں آئے گا دیہ سے دیکھو اگر یہاں الاسناد نہ ہوتا یوقعو بیہی یوقعو فعل مجھول اور بیہی یہ اس کے لیے کیا بنا دیتے نائب الفاعل توجہ ہے یہ فعل خود متعدی نہیں ہے تو باقی ذریعہ متعدی کیا اور پھر اسی مجرور کو اس کیلئے کیا بنا دیا نائب الفائل بنا دیا لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یوقع فعل مجھول ہے اور آگے الاسناد اس کا نائب الفائل خدا رہا ہے نائب الفائل خدا رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو اگر یہ بھی جو ہے یوقع کا صلح بنائیں گے تو پھر یوقع تو فعل لازم ہے بھئی تو یہ پھر الاسناد اس کے لئے نائب فائل کیسے بن گیا بھئی الاسناد تو تب ہی نائب فائل بن سکتا ہے براہ راست جب فعل متعدی ہو ما یوقع بیہ الاسنادو ما وہ چیز یا وہ اسم یوقع بیہ الاسنادو جس کے ذریعے اسناد کو واقع کیا جائے تو یوقع کا تو نائب الفائل الاسناد آ رہا ہے بیہی تو پھر بھی اس کے لئے نائب الفائل نہیں بنا حالانکہ جنہوں نے کہا کہ یہاں تزمین ہے ان کے نزدیک یہ بیہی کیوں لائے یوقع کو متعدی کرنے کے لئے کیونکہ یوقع تو فعل لازم تھا اب فعل مجھول بنایا تو فعل مجھول کے لئے کیا کرتے ہیں مفعول بیہی کو نائب الفائل بناتے ہیں اور وقع یقع کا تو مفعول بیہی آتا ہی نہیں تو پھر بیہی کے ذریعے متعدی کر دیا گیا تو یہ جو بیہی میں ہاں ضمین ہے یہ مفعول بیہی غیر سریح ہوئی کیا ہوئی غیر سریح ہوئی اور پھر یہی کیا بن جائے گی نائب الفائل بن جائے گی جب فعل کو مجھول بنائیں گے زارابہ زیدن عمران یہ عمران کیا ہے مفعول بیہی پھر جب ہم زوریبہ بنائیں گے تو یہی عمران کیا بن جائے گا نائب الفائل بن جائے گا اے زوریبہ عمران اور وقع یقع کا تو مفعول آتا نہیں تو اس کو جب فعل مجھول بنائیں گے تو نائب فائل کس کو بنائیں تو لہٰذا اس کو کس کے ذریعے متعدی کر دیا بیہی کے ذریعے اور میں نے بتا ہے جو حروف جارہ جن پر داخل ہوتے ہیں یعنی وہ جو مجرور ہوتا ہے وہ بھی دراصل مفعول بیہی ہی ہے ہاں البتہ وہ مفعول بیہی غیر سریح ہے تو یہ بیہی کی حاضر میر کیا ہوئی مفعول بیہی پھر اسی کو یوقعو کے لیے کیا بنا دیا گیا نائب الفائل بنا دیا گیا لیکن اگر یہ تقریر کی جائے تو پھر الاسناد لانے کا کیا معنی ما یوقعو بیہی الاسناد کہ الاسناد تو خود نائب الفائل بن رہا ہے یوقعو کے لیے تو پھر بیہی لانے کی کیا ضرورت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہاں پر تزمین ہے یہ تقریر صحیح تو یہ درست نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی بعض شارحین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں تزمین ہے لیکن یہاں تزمین نہیں ہے تو پھر صاحب جامعی کیا بتلانا چاہتے ہیں اے ما یوقعو بیہی الاسناد کے ذریعے جب تزمین یہاں نہیں ہے تو یاد رکھو بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا جہاں تناظع فعلین کی بحث آئی تھی وہاں ذکر آیا تھا وَإِنِسْتُغْنِيَ عَنْهُ وہاں ذکر آیا تھا بسریین کے مذہب میں کہ فعل ثانی کو جب عامل بنائیں تو پہلا اگر فائل کا تقاضہ کر رہا ہو تو اس میں فائل کی ضمیر لے آئیں گے اور اگر پہلا مفہول کا تقاضہ کر رہا ہو تو اس مفہول کو حضف کر لیں گے کب؟ اِنِسْتُغْنِيَ عَنْهُ اگر اس مفہول سے بینیازی حاصل ہو یعنی اس کی حاجت نہ ہو اور اگر وہ افعال قلوب میں سے ہے پھر اس کو ذکر کرنا پڑے گا پھر حضف بھی نہیں کر سکتے اور ازمار قبل ذکر بھی نہیں کر سکتے تو وہاں عبارت آئی تھی وَإِنِسْتُغْنِيَ عَنْهُ تو اس تغنیا فعل مجھول آیا تھا توجہ ہے یہاں میں نے خوب تفصیل بیان کی تھی کہ اس تغنیا یہ تو فعل لازم ہے استغنا زیدن زید مستغنی ہو گیا بینیاز ہو گیا اب وہ کسی کا محتاج نہیں تو یہ تو فعل لازم ہے اس کے لئے تو مفہول آتا ہی نہیں ہے مفہول آتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا نائب الفائل کیا ہے نائب الفائل تو ایک ترکیب تو یہ تھی کہ اس تغنیا عنہ یہ جو جار مجرور ہے اسی کو اس کا نائب فائل بنا دیں یہ عنہ اسی اس تغنیا سے متعلق ہے یہ جو ہا زمیر مجرور ہے یہی اس کا نائب الفائل ہے اور ایک ترکیب میں نے یہ بتلائی تھی کہ بعض اوقات ایک فعل کے فائل یا نائب فائل کا پتہ نہیں چلتا تو پھر اس فعل کے اندر جو زمیر ہے وہ اسی فعل کے مصدر کو لوٹا دیتے ہیں تو اس تغنیا کے اندر ہوا زمیر نائب الفائل اور وہ اسی اس تغنیا کے مصدر یعنی استغناء کو راجے تو اس تغنیا ہوا آئیے لستغناء تو گویا عبارت کیوں بن گئی اسی مصدر کو لے آئیں اور اس کو نائب الفائل براہ راست بنا دیں اس تغنیا لستغناء دیکھو وہ ہوا زمیر اسی استغناء کو راجے ہے اور پھر اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حصلہ یا وقعہ کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے جیسے اس تغنیا لستغناء اے وقعہ لستغناء یا حصلہ لستغناء استغناء حاصل ہو گیا عنہ اس سے حصلہ لستغناء عنہ توجہ ہے عبارت کیا تھی اس تغنیا عنہ اس تغنیا کے نائب الفائل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور جب کسی فعل کے فائل یا نائب فائل کا پتہ نہ چلے تو اس فعل کے اندر جو زمیر ہے وہ اسی فعل کے مستر کی طرف لٹا دیتے ہیں تو اس تغنیا کے اندر ہوا زمیر اسی کے مستر استغناء کو راجے کر دی تو عبارت کیا بن گئی اس تغنیا لستغناء عنہ اور معنی کیسے کریں گے معنی کا طریقہ کیا کہ وقعہ یا حصلہ کے ساتھ ترجمہ کریں گے اے وقعہ لستغناء یا حصلہ لستغناء استغناء حاصل ہو گیا استغناء واقع ہو گیا اسی طرح میں نے سلم کی عبارت بھی ذکر کی تھی وَإِلَّا لَدَارَ اَوْ تَسَلْسَلَا یہ دارہ بھی فیل تسلسلہ بھی فیل تو اب پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا فائل کیا ہے تو دارہ کے اندر بھی زمیر نکالیں گے جو فائل ہے اور وہ اسی دارہ کے مستر یعنی دور کو راجے اے دارت دورو اور اسی طرح تسلسلہ میں بھی ہے اے تسلسلت تسلسلو اور ترجمہ کیسے کریں گے حَسَلَا دَوْرُ وَحَسَلَا تَسَلْسُلُ یا وَقَعَا دَوْرُ اور وَقَعَا تَسَلْسُلُ تو حَسَلَا اور وَقَعَا کے ساتھ اس کی تفسیر کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ ایک ترکیب استغنیہ عنہ دوسری ترکیب کیا ذکر کی کہ اسی عنہ جار مجرور کو اس کا نائب الفائل بنا دیں اب استغنیہ کے اندر کوئی زمیر نہیں اب پہلے زمیر تھی وہ اسی کے مستر کو راجے تھی اور عنہ جار مجرور کو ہم نے اس سے جوڑ دیا تھا اب اس کے اندر کوئی زمیر نکالنے کی ضرورت نہیں بلکہ عنہ جار مجرور کو اس سے جوڑ دیں اور یہی اس کا نائب الفائل بھی ہے ترکیب سمجھ میں آگئے تو صاحب جامعی یہاں بھی یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ المسند بیہی توجہ ہے اشکال کیا تھا کہ مسند کے اندر خود ہوا زمیر نائب الفائل کی موجود ہے تو پھر بیہی کے ذریعے متعدی کرنے کا کیا معنی تو صاحب جامعی فرما رہے ہیں صاحب جامعی فرما رہے ہیں دیکھو عبارت پر ذرا نظر رکھو المسند بیہی المسند کس معنی میں الَّذِي يُسْنَدُو یہ علی فلام کیا ہے اسمی ہے الَّذِي کے معنی میں المسند کس معنی میں الَّذِي يُسْنَدُ بیہی تو یہ يُسْنَدُو کے اندر ہوا زمیر اسی کے مستر کو لوٹا دیں اسی کے مستر کو لوٹا دیں تو عبارت کیا بن گئی الَّذِي يُسْنَدُ الْإِسْنَادُ بِهِ الَّذِي يُسْنَدُ الْإِسْنَادُ بِهِ اور پھر اس کی تفسیر کس کے ساتھ کرتے ہیں وَقَعَ يَحَسَلَا کے ساتھ توجہ ہے اور پھر عبارت کیا بن جائے گی اَيْ وَقَعَ الْإِسْنَادُ یَحَسَلَ الْإِسْنَادُ بِهِ اس کے ذریعے یعنی خبر کے ذریعے اَيْحَسَلَ الْإِسْنَادُ بِهِ بِهِ کہ ہا زمیر کس کو راجے وہ اسم جو خالی ہے عواملِ لفظیہ سے یعنی جس کی بات چل رہی ہے وہ جو خبر ہے توجہ ہے وہ اسم تو کیا عبارت بن گئی الْمُسْنَدُ بِهِ کیا عبارت بن گئی الَّذِي يُسْنَدُ بِهِ پھر يُسْنَدُ کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے اسی کے مصدر کو راجے تو پھر عبارت کیا بن گئی الَّذِي يُسْنَدُ الْإِسْنَادُ بِهِ پھر اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں الَّذِي وَقَعَ الْإِسْنَادُ بِهِ الَّذِي وَقَعَ الْإِسْنَادُ وہ کہ اسناد واقع ہو بھئی اسناد واقع ہو لیکن اسناد واقع ہوتا ہے یا اس کے ذریعے اسناد کیا جاتا ہے اسناد کیا جاتا ہے المسند مجھول کا سیغہ ہے توجہ ہے تو اس کے مطابق مناسبت کے اعتبار سے اسی سے فیل مجھول لے آئے کیا لے آئے فیل مجھول ایوکع الاسناد اسناد واقع نہیں ہوتا اسناد کو واقع کیا جاتا ہے اس لئے یقع نہیں لائے بلکہ کیا لے آئے یوکع لائے اب عبارت کیا بن گئی اللذی یوکع الاسناد بہی عبارت یہی جو صاحب جامی نے نکالی ما یوکع بہی الاسناد یہ ما وہ اس میں موصول ہے اللذی کے معنی میں ہے ہم نے کیا عبارت نکالی تھی اللذی یوکع الاسناد بہی انہوں نے صرف اسناد کو مؤخر کر دیا ای ما یوکع بہی الاسناد یعنی وہ اسم جس کے ذریعے اسناد کو واقع کیا جائے توجہ ہے اب اس پر اشکال یہ ہوتا ہے ای ما یوکع بہی الاسناد یہ اسناد یہ تو نائب الفائل بن رہا ہے کس کے لیے یوکع کے لیے توجہ ہے یوکع کے لیے اور یوکع یہ تو فیلے لازم ہیں اس کے لیے تو براہ راست نائب الفائل آئی نہیں سکتا تو یاد رکھنا کہ یہ اس صورت میں پھر وقع یقع سے نہ بناو اس کو وقع یقع کا معنی تو ہے واقع ہونا اس کو اوقع یوقع سے بنا دو اوقع یوقع کا معنی واقع کرنا اس کے لیے مفہول آتا ہے اور وہی پھر نائب الفائل بن جائے گا فیلے مجھول کے لیے تو معلوم ہوا یوقع جو ہے سلاسی مجرد سے نہیں ہے بلکہ سلاسی مزید سے ہے اوقع یوقع سے یوقع اور اس کے لیے الاسناد نائب الفائل بن سکتا ہے کیا تقریر ہوئی بھئی سنو پھر سنو المسند بیہی یہ کس معنی میں ہے الَّذِي يُسْنَدُ بِهِ توجہ ہے پھر يُسْنَدُ کے اندر ہوا زمیر راجے ہے اسی کے مستر کو تو کیا عبارت بن گئی الَّذِي يُسْنَدُ الْإِسْنَدُ بِهِ پھر اس کے بعد اس کا معنی مفہوم بیان کیا کس طرح معنی کس طرح کریں گے الَّذِي يُوْقَعُ الْإِسْنَدُ بِهِ توجہ ہے الَّذِي يُوْقَعُ الْإِسْنَدُ بِهِ اور اب اب بھی ہی کا لانا ٹھیک ہو گیا اب بھی ہی کا لانا دیکھو نا بھئی سنو پھر سنو بعض علماء نے کیا کہا تھا یہاں تزمین ہے لیکن میں نے بتایا تزمین صحیح نہیں اس لیے کیونکہ جہاں تزمین ہو تو وہاں پر یا تو عطف کے ذریعے اس کی تفسیر کی جاتی ہے دوسرے فیل کو بھی عطف کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے یا دو فیلوں میں سے ایک کو اسی طرح رکھتے ہیں اور ایک کو حال بنا کر لے آتے ہیں دونوں کو ذکر کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے تو پھر میں نے بتایا کہ یہاں پر صاحب جامعی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ الْمُسْنَدُ بِهِ اس کے ساتھ یہ جو بِهِ ہے یہ زائد نہیں یہ بیکار نہیں آپ نے اشکال کیا تھا کہ الْمُسْنَدُ کے اندر ہوا زمیر ہے وہ نائب الفائل ہے تو بِهِ لانے کی کیا ضرورت تو صاحب جامعی نے بتلایا کہ الْمُسْنَدُ کے اندر جو ہوا زمیر ہے وہ اسی کے مصدر کو راجے ہے لہٰذا مفعول ابھی بھی ساتھ ذکر نہیں ہوا مفعول ابھی بھی چاہیے تو آگے بِهِ کے ذریعے اس کو ذکر کر دیا گیا بھئی دیکھئے نا اَسْنَدَا فیلِ متعادی ہے یہ ایک فائل چاہتا ہے تو ایک مفعول بھی چاہتا ہے اَسْنَدَا زَيْدٌ لَفْزًا زید نے اسناد کیا ایک لفظ کا تو یہ لفظا کیا ہے مفعول بھی اور پھر جب میں فیلِ مچھول لاؤں گا تو اسی مفعول بھی کو کیا بنا دوں گا نائب الفائل بناوں گا اُسْنِدَا اس لفظ کا کیا کیا گیا اسناد کیا گیا لیکن میں اس لفظ کو نائب الفائل نہیں بناتا بلکہ میں اس نیدہ کے اندر ضمیر اسی کے مصدر کی طرف لوٹا دیتا ہوں اسی کے مصدر کی طرف لوٹا دیتا ہوں اَسْنِدَا اَسْنَدُ اَيُّقَعُ الْإِسْنَادُ اسناد کو واقع کیا گیا اور وہ جو لفظ تھا اس کو بھی میں نے جوڑنا ہے یا نہیں اس کے ساتھ وہ جو اس کا مفعول بھی ہی تھا اس کو بھی تو میں نے اس کے ساتھ جوڑنا ہے اور وہ تو اب نہیں جوڑ سکتا کیونکہ آپ نے نائب الفائل کس کو بنا دیا آپ نے مصدر کو بنا دیا بنانا کس کو تھا دیکھو بھئی اَسْنَدَ زَيْدٌ لَفْزَن اس لفظن کو ہم نے کیا بنانا ہے نائب الفائل بنانا ہے اُسْنِدَ لَفْزُ لیکن میں نے لفظ کو نائب الفائل نہیں بنایا اُسْنِدَ کی اندر ضمیر میں نے اسی کے مصدر کی طرف لوٹا دی اُسْنِدَ اَيُّقَعُ الْإِسْنَادُ اور وہ لفظ تو ابھی بھی باقی ہے وہ جو مفہول بھی ہی تھا تو اس کو بھی میں نے ساتھ جوڑنا ہے اب اس کو میں ساتھ نہیں جوڑ سکتا کیونکہ آپ نے تو مصدر کو نائب الفائل بنا دیا اور اس لفظ کو بھی ساتھ جوڑنا ہے تو پھر آپ حروف جارہ کا سہارہ لیں گے اور مثلا میں بات ساتھ لے آوں گا اُسْنِدَ اَسْنَدُ بِاللَّفْزِ اَيُّقَعُ الْإِسْنَادُ بِاللَّفْزِ کہ اصناد واقع کیا گیا اس لفظ کے در یہ اب بات سمجھ میں آگئے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوا اَلْمُسْنَدُ بِهِ اَلْمُسْنَدْ کے اندر ہوا ضمیر تھی بھئی جو نائب الفائل تھی اور یہ ضمیر ہم نے کس کو راجے کر دی اسی کے مصدر کو راجے کر دی تو اس کا جو مفہول بھی ہی تھا اس کو تو ہم نے نائب فائل نہیں بنایا اس کو بھی تو فیل کے ساتھ جوڑنا ہے تو اب کس کا سہارہ لے لیا با کا سہارہ لے لیا معلوم ہوا اب یہ با متعدی بنانے کے لیے ہے یہ با کس لیے ہے متعدی بنانے کے لیے ہے بات حل ہو گئی حاصل کلام کیا ہوا کہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ اَلْمُسْنَدُ بِهِ اس کے اندر تزمین ہے یعنی یہاں پر یو قعو کا معنی ملہوز ہے لیکن میں نے بتایا یہ تقریر صحیح نہیں اس لیے کیونکہ تزمین کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو پھر وہاں پر تفسیر کے اندر دوسرے فعل کو عطف کے ذریعے ذکر کر دیا جاتا ہے یا اس کو حال بنا کر ذکر کیا جاتا ہے اور یہاں اَيْمَا يُقَعُ بِهِ الْإِسْنَادُ نہ تو یہاں عطف ہے اور نہ یہاں حال ذکر کیا صاحب جامی نے پھر کیا بتلانا چاہتے ہیں تو میں نے بتلایا کہ اَلْمُسْنَدُ بِهِ اَيْمَا يُقَعُ بِهِ الْإِسْنَادُ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اَلْمُسْنَدُ کے اندر ضمیر جو ہے ضمیر جس کو آپ نے نائب الفائل بنایا ہے یہ ضمیر مفہول بیہی کی ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ ضمیر کس کو لوٹا دیں اِسِ الْمُسْنَدُ کے مصدر کی طرف لوٹا دیں جب یہ ضمیر مصدر کی طرف لوٹا دی تو وہ جو پہلے مفہول بیہی تھا جس کو کیا بنانا تھا نائب الفائل بنانا تھا لیکن آپ نے تو اس کو نائب الفائل نہیں بنایا آپ نے تو مصدر کو نائب الفائل بنا دیا تو اب اس کو بھی تو جوڑنا ہے تو اب با کا سہارا لینا پڑے گا کیونکہ اب اس کو جوڑنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوئی یہ با کس لیے لائی گئی یہاں پر اس کو متعدی بنانے کے لیے لائی گئی ہے معلوم ہوئی یہ با بیکار نہیں ہے یہ تقریر سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں المسند بہی ای ما یوقع بہی الاسناد یعنی وہ اسم کے جس کے ذریعے اسناد واقع کیا جائے مسند بہی کا کیا مانا وہ لفظ جس کے ذریعے اسناد کو واقع کیا جائے بھئی مثلا دیکھو زیدن اکیلا لفظ ہے کوئی اسناد نہیں آگے میں قائمون لے کر آیا اور اس قائمون کے ذریعے میں نے اسناد واقع کر دیا قائمون کو میں نے زید سے جوڑ دیا تو کلام کیا بن گیا زیدن قائمون تو یہ اسناد کس کے ذریعے واقع کیا گیا قائمون کے ذریعے توجہ ہے زیدن اکیلا لفظ تھا اور کوئی اسناد وغیرہ نہیں تھا میں ایک اور لفظ قائمون لائیا اور میں نے زید کے ساتھ اس کو جوڑ دیا اس قائمون کے ذریعے میں نے اسناد واقع کر دیا اس کا میں نے اسناد کر دیا زید کی طرف تو اس کے ذریعے اسناد کو واقع کر دیا گیا تو یہ مسند بہی ہے یہ کیا ہے مسند بہی اور یہ باہ یاد رکھو استعانت کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور سبب کے لیے بھی ہو سکتی ہے استعانت کے لیے باہ ہو تو اس کا ترجمہ مدد کے ساتھ کیا جاتا ہے قَتَبْتُ بِالْقَلَمِ میں نے قلم کی مدد سے لکھا تو یہ باہ کونسی ہے استعانت کے لیے ہے اور کبھی کبھار باہ سببیت کے لیے آتی ہے تو آپ چاہے اس کو باہ کو استعانت کے لیے بنا لیں چاہے سببیت کے لیے بنا لیں دونوں صورتوں میں ترجمہ ٹھیک ہے بھئی دیکھو کیا ترجمہ ہوا اَيْ مَا يُوْقَعُ بِهِ الْإِسْنَادُ یعنی وہ اسم جس کی مدد سے اسناد واقع کیا جائے عبارت پر نظر ہے اَيْ مَا يُوْقَعُ بِهِ الْإِسْنَادُ اس میں موصول ہے اللذی کے معنی میں وہ اسم يُوْقَعُ بِهِ الْإِسْنَادُ کہ اس کی مدد سے اسناد واقع کیا جائے یا وہ اسم کہ اس کے سبب سے اس کے ذریعے سے اسناد واقع کیا جائے اب دیکھو عبارت بہترین ہو گئی بات سمجھ میں آگے تو کیا بات ہوئی خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے اور اس کے ذریعے اسناد واقع کیا جائے وہ مسند بھی ہو یعنی اس کے ذریعے اسناد واقع کیا جائے بھئی یہ قید کیوں لگائی یہ قید کیوں لگائی کہتے ہیں وَحْتَ رَضَ بِهِ عَنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُبْتَدَئِ اور اس المسند بھی کی قید کے ذریعے احتراز کیا صاحب کافیہ نے مبتدہ کی قسم اول سے یعنی مبتدہ کی قسم اول کو خبر کی تعریف سے نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ مبتدہ کی قسم اول وہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہے لیکن وہ مسند بھی نہیں بلکہ مسند الہ ہے کہتے ہیں وَحْتَ رَضَ بِهِ عَنِ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُبْتَدَئِ اور اس قید کے ذریعے صاحب کافیہ نے مبتدہ کی قسم اول سے احتراز کیا لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ کیونکہ مبتدہ کی قسم اول مُسْنَدٌ إِلَيْهِ لَا مُسْنَدٌ وَمُسْنَدْ نَيْهِ الْمُغَائِرُ لِسْصِفَتِ الْمَذْكُورَتِ اور وہ اسم جو ہے وہ مغائر ہونا چاہیے لِسْصِفَتِ الْمَذْكُورَتِ اس صفت سے جو ذکر کر دی گئی بھئی کہاں مذکور ہوئی کہتے ہیں فِي تَعْرِیْفِ الْمُبْتَدَئِ مُبْتَدَا کی تَعْرِیْف میں بھئی مُبْتَدَا کی تَعْرِیْف میں جو مُبْتَدَا کی قسم ثانی کے اندر جو صفت ذکر ہوئی تھی یہ خبر کو اس سے مغائر ہونا چاہیے اس سے الگ ہونا چاہیے بھئی تو یہ قید لگائی الْمُغَائِرُ لِسْصِفَتِ الْمَذْكُورَتِ اس کے ذریعے کس سے احتراز کیا مُبْتَدَا کی قسم ثانی سے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَحْتَرَزَ بِهِ اچھا بھئی دیکھئے نا مُبْتَدَا کی قسم ثانی بھی مسند ہے وہ عواملِ لفظیہ سے بھی خالی اور مسند بھی بھی ہے لہٰذا ابھی بھی وہ خبر کی تعریف میں داخل تھی خبر کی کیا تعریف کی وہ اسم جو عواملِ لفظیہ سے خالی ہو اور مسند بھی ہو مُبْتَدَا کی قسم ثانی بھی کیا ہے عواملِ لفظیہ سے خالی ہے اور مسند بھی ہی ہے تو وہ ابھی بھی خبر کی تعریف میں داخل تھی تو الْمُغَائِرُ لِسْصِفَتِ الْمَذْكُورَةِ کی قید کے ذریعے اس کو نکال رہے ہیں تو کہتے ہیں وَحْتَ رَزَ بِهِ عَنِ الْقِسْمِ ثَانِي مِنَ الْمُبْتَدَائِ اور اس کے ذریعے احتراز کیا مبتدہ کی قسم ثانی سے وَلَكَ أَن تَقُولَ اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وَلَكَ اَيْوَ جَازَ لَكَ جار مجرور کس سے متعلق ہیں جازہ فیل محضوف سے وَلَكَ أَن تَقُولَ اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ یوں کہیں اَلْمُرَادُ الْمُسْنَدُ بِهِ عِلَى الْمُبْتَدَائِ یہاں سے صاحب جامی ایک نیا فائدہ بتلا رہے ہیں آپ کو فرماتے ہیں کہ جو خبر کی تعریف کی صاحب کافیہ نے کیا تعریف کی اَلْخَبَرُهُ الْمُجَرَّدُ الْمُسْنَدُ بِهِ اَلْمُغَائِرُ الْصِفَةِ الْمَذْكُورَةِ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اَلْمُغَائِرُ الْصِفَةِ الْمَذْكُورَةِ اس قید کے بغیر بھی خبر کی تعریف مکمل ہے اس قید کے بغیر بھی تعریف مکمل ہے کس طرح کہتے ہیں جو پیچھے آیا نا وَالْخَبَرُهُ وَالْمُجَرَّدُ الْمُسْنَدُ بِهِ خبر وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل اللفظیہ سے المُسْنَدُ بِهِ اور مُسْنَد بِهِ ہو اور مُسْنَد بِهِ سے ہر مُسْنَد بِهِ نہیں مراد وہ مُسْنَد بِهِ مراد ہے جو اِلَى الْمُبْتَدَى ہو مُبْتَدَى کی طرح مُسْنَد بِهِ ہو مُبْتَدَى کی طرح اس کا اسناد کیا گیا ہو توجہ ہے بھئی دیکھو اس تعریف میں مُسْنَد بِهِ کی قید لگائی اور مُبْتَدَى کی قسم ثانی ابھی بھی اس کے اندر داخل تھی خبر بھی عوامل اللفظیہ سے خالی اور مُسْنَد بِهِ مُبْتَدَى کی قسم ثانی بھی عوامل اللفظیہ سے خالی اور مصند بیہی لیکن اسی مصند بیہی کی قید کے ذریعے مبتدہ کی قسم سانی کو بھی آپ نکال سکتے ہیں کس طرح کہ مصند بیہی سے کیا مراد لے لیں ہار مصند بیہی نہیں وہ جو مصند بیہی ہو الی المبتدائی کس کی طرف یعنی جس کا مبتدہ کی طرف اسناد کیا گیا ہو وہ مراد لے لیں اس سے وہ مراد لے لیں اور اس صورت میں مبتدہ کی قسم سانی نکل گئی کیونکہ وہ مصند بیہی تو ہے لیکن مسند بھی الہ المبتدہ نہیں ہے اقائمون الزیدانی توجہ ہے یہ قائمون کیا ہے مبتدہ کی قسم سانی اور اس کا اسناد کس کی طرف ہے الزیدانی کی طرف جو اس کا فاعل ہے تو اقائمون الزیدانی قائمون کا اسناد الزیدانی یعنی اپنے فاعل کی طرف اسناد ہو رہا ہے مبتدہ کی طرف اسناد نہیں تو مبتدہ کی جو قسم سانی ہے وہ مسند بھی ہے الالفاعل وہ وہ مسند بیہی ہے الالفاعل اور یہاں جو مسند بیہی آیا اس سے کونسا مسند بیہی مراد لے لیں المسند بیہی الالمبتدہ مراد لے لیں تو پھر اب وہ مبتدہ کی قسم ثانی نکل جائے گی کیونکہ وہ تو مبتدہ کی طرف مسند نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنے فاعل کی طرف مسند ہے تو کہتے ہیں یہ مراد لے لیں اور قرینہ بھی یہاں پر موجود ہے کہ مسند بیہی سے ہر دنیا کا مسند بیہی مراد نہیں ہے بلکہ مصند بحیل المبتدہ مراد ہے قرینہ بھی موجود کیا قرینہ کہتے ہیں کہ خبر اور مبتدہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں خبر کی بات چل رہی ہے خبر کی بات چل رہی ہے خبر اور مبتدہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں صاحبِ کافیہ نے ایک کٹھا دونوں کو ذکر کیا وَمِنْحَلْ مُبْتَدَعُ الْخَبْرُ معلومات دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں اور خبر کی تاریخ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں جو مصند بحی ہو معلوم ہے کہ اس کی طرح مصند بحی ہوگی مبتدہ کی طرح مصند بحی ہوگی بات سمجھ میں آگئے تو قرینہ موجود ہے لہذا المصند بحی سے کیا مراد لو ہر مصند بحی نہیں بلکہ المصند بحی اِلَى الْمُبْتَدَعُ مُرَادْ لے لو اور قرینہ بھی موجود ہے کہ مبتدہ اور خبر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں اور صاحبِ کافیہ نے بھی دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے تو جب خبر مصند بحی ہے تو لازمی بات ہے وہ کسی اور کی طرح مصند بحی نہیں ہوگی کس کی طرف ہوگی مبتدہ کی طرف کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے خبر آگئے تو مبتدہ بھی ساتھ ہی ہوگا تو اسی کی طرف اس کا اصناد ہوگا کسی اور کی طرف نہیں تو کہتے ہیں وَلَّكَ أَن تَقُولَ اور آپ کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ آپ یہ کہیں کہ المراد المصند بحی اِلَى الْمُبْتَدَعِ کہ مراد جو ہے وہ جو مصند بحی ہو مبتدہ کی طرف وہ جو مصند بحی ہو مبتدہ کی طرف اَوْ تَجْعَلَ الْبَاعَ فِي بِهِ بِمَعْنَا إِلَى جی یہ اور تقریر کر رہے ہیں صاحبِ جامی بھئی عجیب تقریر کرتے ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے دوسری تقریر سنو بھئی عجیب تقریر صاحبِ جامی کی صاحبِ جامی فرماتے ہیں مطن بے نظر رکھو کہتے ہیں جو اَلْمُسْنَدُ بِهِ آیا کیا آیا اَلْمُسْنَدُ بِهِ آیا اور اس کی ہم نے اتنی لمبی تقریر کی یہاں پر باہ کو اِلَا کے معنی میں لے لیں کس معنی میں اِلَا کے معنی میں اَلْمُسْنَدُ اِلَيْهِ توجہ ہے اَلْمُسْنَدُ اِلَيْهِ مُسْنَدُ اِلَيْهِ تو یہ اَلْمُسْنَدُ اِلَيْهِ ہے اور الہی کی ہاں ضمیر راجے کر دو مبتدہ کو الہی کی ہاں ضمیر راجے کر دو مبتدہ کی طرف سارا مسئلہ حل ہو گیا وہ جو ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے تقریر کی اس مقام کو حل کرنے کیلئے وہ سارا حل ہو گیا کس طرح المسند بیہی باقو کس معنی میں لے لو الہ کے معنی میں تو بیہی کیا بن گیا الہی ہی المسند الہی ہی خبر کسے کہتے ہیں وہ اسم جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے المسند الہی ہی اور جس کا اسناد کیا گیا ہو مبتدہ کی طرف تو یہ بیہی بیکار نہیں ہے یہ بیہی اصل میں کیا تھا الہی ہی الہی ہی تھا اور یاد رکھو عربی زبان میں یہ حروف جارہ ایک گوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں تو اصل میں یہ المسند الہی ہی تھا کیا تھا پھر الہی ہی کے علاقے کسے بدل دیا صاحب کافیہ نے باہ سے بدل دیا تو الہی ہی کو بدل دیا انہوں نے بیہی کے ساتھ بدل دیا کیوں یہ الہی کو بہی سے کیوں بدلہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ بھی ہے المسند الہی ہی اور پیچھے مبتدہ کے اندر بھی آیا تھا مسند الہی ہی وہ بھی مسند الہی ہے اور یہ خبر بھی مسند الہی ہے تو پھر اشتبال آزم آنا تھا لہٰذا الہی ہی کے بجائے کیا کہہ دیا بہی کہہ دیا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کمال کی تقریر کی صاحب جامی نے بھئی کہ المسند الہی ہی تعریف سمجھ میں آرہی ہے کہ خبر جو ہے وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے المسند الہی ہی جس کا اسناد کیا گیا ہو الہی ہی کس کی طرف مبتدہ کی طرف اب المسند کے اندر ہوا زمین مصدر کی طرف لٹانے کی کوئی ضرورت نہیں بات سمجھ میں آگئے اب اس کے اندر ہوا زمین نائب الفاعل موجود ہے بھئی اور مصدر کو نہیں راجے بھئی تو عبارت کس لیے بدلی اصل میں یہ بھی کیا تھا المسند الہی ہی اور حاز امیر کس کو راجے کر دی مبتدہ کو اور اس کو بدل کیوں دیا کیونکہ مبتدہ کی تعریف میں مصند الہی آیا تھا تاکہ اس کے ساتھ اشتبا لازم نہ آئے بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں اَوْ تَجْعَلَ الْبَاعَ فِي بِهِ بِمَعْنَا اِلَا یَا آبَا کو کر دیں بِهِ کے اندر بمانے اِلَا کس معنی میں اِلَا کے معنی میں وَالزَّمِيرَ الْمَجْرُورَ رَاجِعًا اِلَا الْمُبْتَدَئِ یاد رکھو یہ جَعَلَا يَجْعَلُو دو مفہول چاہتا ہے جَعَلْتُ تِينَ كَأْسَن تین کہتے ہیں گارے اور مٹی کو جَعَلْتُ تِينَ كَأْسَن میں نے مٹی سے گلاس بنا دیا تو جَعَلْتُ فِي الْبَفَاعِل اور اب تین مفہول اول اور جَعَسَن مفہول ثانی تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے وَالزَّمِيرَ الْمَجْرُورَ رَاجِعًا اِلَا الْمُبْتَدَئِ اور آپ زمیرِ مجرور کو راجع کر دیں اِلَا الْمُبْتَدَئِ کس کی طرف مبتدہ کی طرف کا راجع کر دیں کیا بات ہوئی اَوْ تَجْعَلَ الْبَاعَ فِي بِهِ بِمَعْنَ اِلَا وَالزَّمِيرَ الْمَجْرُورَ رَاجِعًا اِلَا الْمُبْتَدَئِ یا آپ کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ آپ با کو اِلَا کے معنی میں کر دیں اور زمیرِ مجرور کو مبتدہ کی طرف لوٹا دیں وَعَلَدْ تَقْدِيرَ اِنِ یَقْرُجُ بِهِ الْقِسْمُ السَّانِي مِنَ الْمُبْتَدَئِ اور دونوں تقدیروں پر دونوں تقدیروں پر یعنی چاہے آپ اِلَا الْمُبْتَدَئِ کی قید یہاں محظوف مان لیں کہ یہاں مُسْنَدْ بِهِ سے کیا مراد لے لیں مُسْنَدْ بِهِ اِلَا الْمُبْتَدَئِ کیا مراد لے لیں ایک تقریر یہ ہے نا کہ اِلَا الْمُسْنَدْ بِهِ کے ساتھ اِلَا الْمُبْتَدَئِ کی قید آپ ویسے ہی مان لیں کہ یہ مراد ہے یہ تو آپ چاہیں اِلَا الْمُسْنَدْ بِهِ اِلَا الْمُبْتَدَئِ یہ مراد لے لیں کہ وہ جو مُسْنَدْ بِهِ ہو کس کی طرف مُبْتَدَا کی طرف اور یا آپ اس باق و کس مانا میں لے لیں اِلَا دونوں صورتوں میں مُبْتَدَا کی قسمِ ثانی اسی کے ذریعے نکل جائے گی مُبْتَدَا کی مُبْتَدَا کی قسمِ اول بھی نکل جائے گی اور مُبْتَدَا کی قسمِ ثانی بھی مُبْتَدَا کی قسمِ اول کیوں مُبْتَدَا کی قسمِ اول کیونکہ وہ تو مُسْنَدْ بِهِ دیکھو بھئی الْمُسْنَدْ بِهِ کے اندر دو تقریریں کی صاحبِ جامی نے یا تو آپ کہتے ہیں یوں کریں کہ مراد لے لیں المسند بیہی علی المبتدائی یعنی علی المبتدہ کی قید یہاں ملحوظ ہے یوں کہیں بیہی علیہ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ علی المبتدہ کی قید یہاں ملحوظ ہے کہ خبر وہ اسم ہے جو مسند بیہی ہو علی المبتدائی کس کی طرف مبتدہ کی طرف تو اس صورت میں بھی مبتدہ کی دونوں قسمیں نکل گئیں کیونکہ خبر تو مسند بیہی ہے مبتدہ کی طرف اور مبتدہ کی قسم اول وہ تو خود مبتدہ ہے وہ مبتدہ کی طرف مصند بیہی نہیں اور مبتدہ کی قسم ثانی بھی نکل گئی کیونکہ وہ مصند بیہی اپنے فائل کی طرف ہے وہ تو مبتدہ کی طرف مصند بیہی نہیں تو اس صورت میں بھی دونوں نکل گئے اور اگر آپ بیہی کو کس معنی میں لے لیں الیہی کے معنی میں لے لیں تو اس صورت میں بھی کہ خبر وہ اسم ہے جس کا اسناد کیا گیا ہو الی المبتدائی کس کی طرف مبتدہ کی طرف جب مبتدہ کی طرف اسناد ہوا تو مبتدہ کی قسمیں اول بھی نکل گئی کیونکہ اس کا تو نہیں کسی کی طرف اسناد ہوتا اور مبتدہ کی قسمیں ثانی بھی نکل گئی کیونکہ اس کا اسناد ہوتا تو ہے لیکن اپنے فائل کی طرف ہوتا ہے مبتدہ کی طرف نہیں ہوتا لہذا دونوں تقریروں کی صورت میں المسند بھی کی قید کے ذریعے ہی مبتدہ کی قسمیں اول بھی نکل گئی اور مبتدہ کی قسمیں ثانی بھی نکل گئی وہ دونوں نکل گئیں تو المغایر لصفت المذکورہ قید لانے کی کوئی حاجت نہیں تعریف اسی پر پوری ہو گئے وَالْخَبَرُ هُوَ الْمُجَرَّدُ الْمُسْنَدُ بِهِ تو پھر آگے اس کو پھر کیوں ذکر کیا گیا اگر اسی پر تعریف پوری ہو گئی کہتے ہیں اس صورت میں پھر اس کو تعقید بنا سکتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں تعقید یعنی وَالْخَبَرُ هُوَ الْمُجَرَّدُ الْمُسْنَدُ بِهِ اسی سے پتا چل گیا تھا کہ مبتدہ کی قسم ثانی بھی نکل چکی ہے لیکن سراحتاً یا زمناً پتا چلا تھا زمناً سمجھ میں یہ بات آگئی تھی کہ مبتدہ کی قسم ثانی المُسْنَد بِهِ کی قید کے ذریعے نکل چکی ہے تو وہ ایک چیز جو زمناً سمجھ میں آئی تھی دوبارہ اس کو سراحتاً ذکر کر دیا تو یہ اسی کے لئے تاقید بن جائے گی پہلے ایک چیز سراحتاً معلوم نہیں تھی اب صاف لفظوں میں بھی اس کو ذکر کر دیا تو وہی چیز جو پہلے معلوم ہوئی تھی اس کو اسی کے لئے تاقید بنا دیں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَعَلَ التَّقْدِيرَنِ يَخْرُجُ بِهِ الْقِسْمُ السَّانِي مِنَ الْمُبْتَدَئِ اور دونوں تقدیروں پر اس کے لئے مبتدہ کی قسم ثانی نکل جائے گی اس قید کے لئے وَيَكُونُ قَوْلُهُ الْمُغَائِرُ لِسْصِفَتِ الْمَذْكُورَتِ تَاقیدًا اور مصنف کا قول جو ہے المغایر لِسْصِفَتِ الْمَذْكُورَتِ وہ تاقید ہو جائے گا وَعَلَمْ تُو جَانْ لَكِ اَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ هُوَ الْعَبْتِدَاءُ کہ وہ جو عامل ہے مبتدہ اور خبر میں وہ ابتداء ہے بھئی ابتداء کسے کہتے ہیں کہتے ہیں اَيْتَجْرِيدُ الْإِسْمِعَانِ الْعَوَامِلِ اللَّفْزِيَّتِ وہ اسم کا خالی کرنا عوامل لفظیہ سے لِيُسْنَدَ إِلَىٰ شَيْئِن تاکہ اس کا اسناد کیا جائے کسی چیز کی طرف اَوْ يُسْنَدَ إِلَيْهِ شَيْئِن اور یا اس کی طرف کسی چیز کا اسناد کیا جائے میں نے بتایا تھا بھئی ابتداء کسے کہتے ہیں اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے لیکن اس طور پر کہ اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو تاکہ صرف مبتداء اور خبر رہ جائیں یہ ابتداء صرف مبتداء اور خبر میں عامل ہے اور کسی چیز میں عامل نہیں اسی لئے کہا اَوْ يُسْنَدَ إِلَيْهِ شَيْئِن تاکہ اس کا اسناد کیا جائے کسی چیز کی طرف اس کا اس میں کون کون داخل ہوئے ہیں اس کا اسناد کیا جائے یہ کونسا اسم ہے اس کا اسناد کیا جائے خبر خبر اور نیز و مبتداء کی قسمیں ثانی یہ دونوں مُسْنَد ہیں بھئی اَوْ يُسْنَدَ إِلَيْهِ شَيْئِن یا اس کی طرف کسی چیز کا اسناد کیا جائے اس میں کون داخل مبتداء کی قسمیں اول وہ مُسْنَدِ لَيْهِ ہے فَمَعْنَ الْإِبْتِدَاءِ عَامِلٌ فِي الْمُبْتَدَاءِ وَالْخَبَرِكُ تو ابتداء کا جو معنی ہے یہ عامل ہے مبتداء اور خبر میں رَافِعٌ لَهُمَا رَفَع دینے والا ہے ان دونوں کو تو یہ جو ابتداء ہے یہ دونوں کے اندر عامل ہے اور دونوں کو رفع دینے والا ہے عِنْدَ الْبِسْرِيِّين کن کے نزدیک بِسْرِيِّين کے نزدیک وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِم اور باقی بسرہ والوں کے علاوہ جو ہیں فَقَالَ بَعْضُهُم تو بعض علماء فرماتے ہیں بھئے ادھر دیکھئے بسرہ والوں کا مصد تو کیا کہ مبتداء میں بھی ابتداء عامل اور خبر میں بھی ابتداء عامل لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابتداء صرف مبتداء میں عامل ہے ابتداء صرف مبتداء میں عامل ہے اور پھر یہ مبتداء آگے خبر میں خود عامل ہے تو معلوم ہوا مبتداء عوامل لفظیہ سے خالی ہے خبر عوامل لفظیہ سے خالی نہیں اس کے اندر تو مبتداء عامل ہے مبتداء تو لفظ ہے اور جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مبتداء خبر دونوں ایک دوسرے میں عامل ہیں مبتدہ نے رفع دیا خبر کو اور خبر نے رفع دیا مبتدہ کو تو دونوں کے اندر عامل لفظی ہیں تو صاحب کافیہ نے تو کیا تعریف کی کہ مبتدہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے اور خبر بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہوتی ہے اور یہ بسرہ والوں کا مذہب ہے اور اس کو صاحب کافیہ نے ترجیح دی ہے جبکہ دیگر علماء کے قول کو لیا جائے تو پھر وہ دونوں تو عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ایک قول کے مطابق مبتدہ صرف عوامل لفظیہ سے خالی ہے خبر نہیں خبر کے اندر مبتدہ عامل ہے اور دوسرے قول کے مطابق دونوں میں سے ایک بھی عوامل لفظیہ سے خالی نہیں ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ اور باقی بسرہ والوں کے علاوہ جو ہیں فَقَالَ بَعْضُهُمْ تو بعض نحوی فرماتے ہیں الابتداء عاملن فی المبتدائی کہ ابتداء عامل ہے مبتدہ میں وَالْمُبْتَدَعُ فِي الْخَبَرِ اور مبتدہ عامل ہے خبر میں وَقَالَ الْآخَرُونَ اور دوسرے نحوی باز فرماتے ہیں اِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُبْتَدَعِ وَالْخَبَرِ عاملن فی الْآخَرِ کہ خبر اور مبتدہ دونوں میں سے ہر ایک وہ عامل ہے فی الْآخَرِ دوسرے میں دونوں ایک دوسرے میں عامل ہیں وَعَلَى هَذَا لَا يَكُونَانِ مُجَرَّدَيْنِ عَنِ الْعَوَامِلِ لِلْلْفَزِيَتِ اور اس پر یہ جو بسرہ والوں کے علاوہ قول ہے اس قول کی بینا پر لَا يَكُونَانِ مُجَرَّدَيْنِ عَنِ الْعَوَامِلِ لِلْفَزِيَتِ یہ دونوں عواملِ لفظیہ سے خالی نہیں یہ دونوں بھئے دیکھو نا بسرہ والوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ مبتدہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے اور خبر بھی جیسے صاحبِ کافیہ نے تعریف کر دی جبکہ دوسرے دو گروہ ہیں نحویوں کے بھئی دیکھو یہاں کل تین قول ہو گئے ایک بسرہ والوں کا مصحب بسرہ والوں کے قول کے مطابق مبتدہ اور خبر دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں اور اسی کو صاحبِ کافیہ نے ترجیح دی اور کافیہ کے اندر اس کو ذکر کیا جبکہ بعض نحوی فرماتے ہیں کہ صرف مبتدہ کے اندر ابتدہ عامل ہے اور خبر کے اندر مبتدہ عامل ہے تو اس قول کے مطابق بھی دونوں مبتدہ اور خبر دیکھو دونوں عوامل لفظیہ سے خالی نہیں اور تیسرا قول اس کے مطابق تو دونوں میں سے ایک کے اندر بھی ابتدہ عامل نہیں ہے مبتدہ اور خبر دونوں ایک دوسرے کے اندر عامل ہیں تو یہ جو آخری دونوں قول لے لئے جائیں تو ان کی بنا پر مبتدہ اور خبر دونوں عوامل لفظیہ سے خالی نہیں دونوں عواملِ لفظیہ سے خالی نہیں حالانکہ صاحبِ کافیہ نے تو کیا کہا دونوں عواملِ لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں معلوم ہو انہوں نے کس کے مذہب کو ترجیح دی ہے بسرہ والوں کے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو کہا نا وَعَلَا حَاذَا اور اس بنا پر تو اس کے در یہ اشارہ ہے وہ جو بسرہ والوں کے علاوہ دونوں قول ہیں نا دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں قولوں پر دونوں خالی نہیں ہیں عواملِ لفظیہ سے دونوں خالی نہیں ہیں عواملِ لفظیہ سے لہذا صاحبِ کافیہ کی تعریف ان کو شامل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بے عواملِ لفظیہ سے دونوں خالی نہیں ہے موسیقا